رمضان بحیاتی شمع علم ماتی یا رب دعاتی تبا لہا عطول رمضان برحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت نمبر چھتر انتیسہ پارہ صورت الدہر اس صورت کا دوسرا نام صورت انسان بھی ہے لیکن عام جو انڈرپاک سب کانٹیننٹ میں مشہور نام ہے وہ دہر ہے عرب نسخوں میں آپ اس کا نام عام طور پر انسان دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ نَبْتَلِهِ فَجَعَلْنَاهُ حَلْ أَتَعَلَى الْإِنسَانِ حِیرٌ مِّنَ الدَّهْرِ کیا زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت نہیں گزرا لَمْ يَكُنْ شَيَّمْ مَذْكُورًا کہ جس وقت وہ کوئی قابل ذکر شہ بھی نہیں تھا یعنی ذکر کرتے ہوئے بھی انسان کو گھناتی ہے یہ ہے انسان کا اوریجن تو یاد دلایا گیا ہے کہ کیا انسان پر زمانے میں ایک ایسا وقت نہیں گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شہ نہ تھا اِنَّا خَلْقْنَا الْإِنسَانَ مِّنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ یقین ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا یعنی عورت کی طرف سے عومم اور مرد کی طرف سے سپرم دونوں فلیٹس کے اندر ہوتے ہیں ان کے امدزاج سے ان کے ملنے سے انسان کی تخلیق کا پروسس شروع ہوتا ہے انڈیویجن انسان کی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِّنْ نُطْفَةٍ اَمْ شَاجٍ یقین ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا نَبْتَلِيهِ تاکہ ہم اس کو آزمائیں فَجَالْنَا حُسَّمِي أَمْ بَصِيرَةً اسی لئے ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا سننا اور دیکھنا انسان کی جو ڈیٹا کلیکٹنگ صلاحیتیں ہیں اس کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں انسان آنکھ سے دیکھتا ہے کان سے سنتا ہے اور اس کی انفرمیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور یہی انفرمیشن جو ہے پھر انسان اپنے دماغ میں جا کر ٹیبلیٹ کرتا ہے اس کو پروسس کرتا ہے تو پھر ایک نتیجہ آخص کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو سننے دیکھنے اور پھر انفر کرنے کی سلاگت بکشی ہے اور ہم بار بار پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سے نوازا کہ یہ صرف اپنے جذبات کا پیروکار نہیں ہے جذبات تمام کے تمام ہیوانی جذبات اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہ انسان ان کے ہاتھوں مجبور نہیں ہے بلکہ یہ خود فیصلہ کرتا ہے کھانا ہے کہ نہیں کھانا پینا ہے کہ نہیں پانپون پینا سیکس کرنا ہے کہ نہیں کرنا ریسپونڈ کرنا ہے کہ نہیں کردہ یعنی غصے کو تو یہ سب کیا ہے یہ انسان کا اختیار ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بکشی ہے اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ صلاحیت بھی بکشی ہے رکھی ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوقات جو ہیں ان کو پروگرام کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب کو دی ہے راستہ سب کو دکھایا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا لیکن باقی جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے ان کو پروگرام کر دیا یہ میں پروگرامنگ جو کمپیوٹر کی اس طرح میں کر رہا ہوں کہ کمپیوٹر پروگرامنگ پروگرامر جو ہے وہ کمپیوٹر کو جو پروگرام دے دیتا ہے کمپیوٹر اس کے مطابق خود بخود عمل کرتا رہتا ہے اس سے بھی آگے بڑھ کر یعنی یہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اس کا کام بتا دیا ہے اور وہ اس کے مطابق کام کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مزید بنا اس کو مانیٹر بھی کر رہا ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے درختوں کو بتا دیا ہے پروگرام کر دیا ہے کہ فلاں موسم میں تمہارے پتے نکلیں گے اور فلاں میں جھڑیں گے فلاں کو کمپیوٹر نکلیں گے اور فلاں میں پھول آئیں گے نہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کوئی تنکہ موف کرتا ہے اس پروگرامنگ کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ کی ایکسپیکٹ پرمیشن کے بعد وہ موف کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے باقی موجودات کو باقی مخلوقات کو کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ کچھ کریں یا نہ کریں انسان کو اختیار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں اس کو سمب کیا کہ تقدیر کے پابند نباتات و جمادات مومن فقط اللہ کے حکام کا پابند کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے آزاد کر دیا یعنی انسان کے جسم کے دو مختلف فنکشنز ہیں ایک آٹونومس فنکشنز کہلاتے ہیں آٹونومس فنکشن کیا ہے کہ میرا پیٹ مجھے بتائے بغیر کام کرتا رہتا ہے میرا جگر میرے گردے میرا دل اور میرے بہت سے آزاد وہ مجھے پوچھے مجھ سے پوچھے بغیر مجھے بتائے بغیر مجھے پتا بھی نہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس کام پر لگایا وہ لگے رہتے ہیں لیکن جو ولنٹری ایکس ہیں انسان کے ان میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے راستہ بتا دیا ہے کہ تم جا ادھر بھی سکتے ہو ادھر بھی سکتے ہو ادھر بھی سکتے ہو لیکن میری خواہش یہ ہے کہ تم ادھر جاؤ اختیار ہے انسان کے پاس ادھر بھی جانے کا ادھر بھی جانے کا ادھر بھی جانے کا دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ ادھر جاؤ تو اِنَّا حَدَيْنَا هُسْسَبِيلَ بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے اِمَّا شَاکِرَن وَا اِمَّا قَفُورَ اب یہ اس کا کام ہے چاہے تو شکر گزار بن جائے چاہے تو ناشکرہ بن جائے شکر جو ہے یہ انسان کی بڑی بنیادی قوالٹیز میں سے ایک ہے بلکہ ایک اعتبار سے دیکھیں تو شکر کرنے والا ہی انسان کہلانے کا حق دار ہے قرآن مجید میں احادیث میں شکر کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ مَلْنَمْ يَشْكُرِنْنَاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهُ جس نے کبھی انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا یہ کیا ہے انسان میں ایک گریٹ فل ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ایک شکر گزاری کی روش ہوتی ہے وہ اپناتا ہے جس سے اس کو ذرا بھی کو فائدہ پہنچے اس کو وہ سلام کرتا ہے راستہ چلتے ہوئے کوئی اس کو ذرا پہلے گزرنے دے تو اور نہیں جاتے ہوئے ذرا ہاتھ اٹھا کر اس کا شکریہ ادا کرتا یہ کیا ہے یہ انسانی صفت ہے جبکہ بہت سے لوگ آپ کو ایسے بھی ملتے ہیں کہ آپ ان کو راستہ دے دیں تو آپ کے پاس سے فاتحانہ انداز میں گزرنے لے لے گا یہ کیا ہے یہ انسان کے ایک ایٹیچوڈ کا فرق ہے پانچے پارے کے آخر میں بڑی خوبصورت آیت آئی ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا ان شکر تم و آمن تم اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لے آؤ پھر صورت ابراہیم نے ارشاد ہوا کہ اللہ ان شکر تم لازید انکم اگر تم شکر گزاری کے روش اختیار کرو گے تو ہم تمہیں اور دیں گے وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّا عذابِ لَشَدِيد اور اگر تم نے ناشکری کے روش اختیار کی تو پھر یاد رکھنا میرا عذاب بھی بہت سویر ہے بہت سخت ہے تو شکر گزاری جو ہے یہ انسان کے بنیادی اوساف میں سے ہے تو فرمایا اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيلَ ہم نے انسان کو بیسک کوالیٹیز اس کے اندر رکھ کر آزاد پیدا کر کے راستہ دکھایا ہے کہ میری پسند کا راستہ یہ ہے اِمَّا شَاکِرَن وَإِمَّا قَفُورَ اور اب یہ اس کا کام ہے چاہے تو شکر گزار بن جائے اور چاہے تو نا شکرہ اِنَّا عَتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ یقیناً ہم نے مہیا کر رکھی ہیں کافروں کے لیے زنجیریں توک اور بھڑتی ہوئی آگ اِنَّا الْأَوْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ قَاسِرَ یقیناً لیکھ لوگ شراب کے جام پییں گے کانا مزاج ہوا کافورا جس میں کافور کی آمیزش ہوگی یہ کافور کیا ہے اَنَا يَشْرَبُوا بِهَا يَوَادُ اللَّهِ یہ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللہ کے بندے پییں گے یفجرونہ تفجیرہ اور اس میں سے نہریں نکال لیں گے شاخیں نکال لیں گے یوفونا بن نظری یعنی ایسا اس میں فیل ہوتا ہے کہ یہ کوئی ہوم سپلائی والا معاملہ ہوگا کہ ایک چشمہ ہے تو ہر جنتی کے پاس ہر ایمان والے کے پاس اس کی کوئی شاخ آ رہی ہوگی ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کی شاخ ہوگی وہ کھلی نہرے ہوں گی کھلی بھی ہوں تو اللہ تعالی اس پر قادر قادر ہے کہ ان میں کوئی کسافت پیدا نہ ہوگی کوئی ملاورد گندگی نہ آئے اور اگر وہ کورڈ جیسے ہمارے پائپس ہوتے ہیں اس طرح ہو تو بھی امکان ہے لیکن جنت کی نعمتوں کے بارے میں ہم کوئی صحیح رائے قائم نہیں کر سکتے امکانات ہیں ہمارے گھروں میں جو وارٹر سپلائی جب ہوا کرتی تھی یاد ہوگا آپ کو کہ وہ ٹینکی سے لے کر ایک پائپ جو ہے ہمارے گھروں کے اندر تک آیا کرتا تھا وہ کیا ہے یعنی ایسے ہی ایک چشمہ ہے اس سے ایک شاخ جو ہے وہ اہل جنت کے گھروں تک آ رہی ہوگی جس سے وہ اپنے گھر بیٹھے ہوئے پییں گے یوفونا بن نظری اللہ تعالی یہ انعام جو انہیں دے رہا ہوگا وہاں وہ کس چیز کا انعام ہوگا یوفونا بن نظری وہ اپنی نظریں پوری کیا کرتے تھے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا اور وہ اس دن سے ڈرتے رہتے تھے کہ جس کی مسئیبت پھیلی ہوئی ہوگی وَيُتْعِمُنَ التَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَأَسِيرًا اور وہ کھانے کی محبت ہونے کے باوجود کہ کھانا انہیں بھی پسند ہے زائد کھانا نہیں ہے ان کا مرغوب کھانا ہے نمبر ایک بوسا ہوا کھانا نہیں ہے خراب کھانا نہیں ہے انمارکٹ کھانا نہیں ہے ان کی پسند کا کھانا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کے پاس رہے تو وہ اس کو کھلائیں گے کھانا اَلَا حُبِّهِمْ اس کے ہوتے ہوئے کس کس کو مِسْكِينَمْ وَيَطِيمَمْ وَأَسِيرًا مِسْكِينَ کو یتیم کو اور قیدی کو اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ اور کہتے تھے کھلاتے ہوئے انہیں کہ ہم تمہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَامُ وَلَا شُكُورَ اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ایون شکریہ چاہتے ہیں جیسے میں سورہ مارج کے زمن میں نوٹ کروایا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی روایت کیا تھی کہ کوئی مانگنے والا آیا اور اس نے مانگا اور اگر نہیں دے سکے تو اس سے معافی مانگی کہ بابا ماف کرو اسی طرح بزرگوں کی روایت کیا ہے کہ کسی کو کچھ دیا تو اس نے کہا اللہ پلا کرے تو فوراں جواب میں کہا اللہ تیرا بھی پلا کرے یہ اصل میں کیا تھا کہ اس نے جو شکریہ ادا کر دیا ہے جو ریٹرنڈ آپ کو دے دیا ہے آپ وہ ریٹرنڈ جو کا تو اس کو واپس کر کے اس کا عجر آخرت میں لینا چاہتے ہیں ورنہ اگر ان سے شکریہ ادا کر دیا اور آپ نے خوشی سے وہ شکریہ قبول کر لیا اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کا عجر لے لیا تو ہماری بزرگوں کی روایت ہیں یعنی نوٹ کیجئے گا کہ یہ ان بزرگوں کی روایت ہیں جو کوئی زیادہ پڑے لکھے نہیں تھے وہ قرآن مجید اس طرح سے پڑے ہوئے نہیں تھے ایسی کوئی محفلے انہیں مجسر نہیں تھی لیکن ہماری جو مسلمان کمیونٹی ہے اس کے اندر روایات تھی اسلامی روایات بغیر کوئی ٹائٹل لگایا ہوئے کہ یہ اسلامی روایات ہیں وہ نسل در نسل جہاں وہ چلی آ رہی تھی اور لوگ ان پر عمل پیرات ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں اور نہ ہم تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ ہی شکریہ اِنَّا نَخَافُمْ مِنْ رَبِّنَا يَوْمَنْ عَبُوْسَنْ قَمْ تَرِیْرَا یقینا ہمیں ڈر ہے اپنے رب سے اس دن کے عذاب کا کہ جسی مسئبت بڑی سخت ہوگی اور وہ دن انتہائی طویل ہوگا فَوَقَاهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمَ تو بچالے گا اللہ اس دن کے شر سے انہیں وَلَقْتَاهُمْ نَظْرَةً وَسْرُورًا اور انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا یہ تازگی جی ہے یہ اصل میں طبیعت کی تازگی یہاں پر مراد ہے کہ ایک ہوتا ہے انسان بہت سا محسوس کر رہا ہے تھکاور سی محسوس ہو رہی ہے اکتہر سی محسوس ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں فریشنس کی فیلنگ ہوتی ہے کوئی اکتہر نہیں ہوتی کوئی انپلیزن فیلنگ نہیں ہوتی تو وہ کیا ہے وہ مائنڈ کی تازگی ایک ہے پھلوں کی تازگی اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں بار بار ہے آگے مزید آئے گا تو وَلَقْقَاهُمْ نَظْرَةً وَسْرُورًا اور اللہ تعالیٰ انہیں تازگی اور سرور عطا فرمائے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا اور ان کے صبر کی وجہ سے یہ صبر میں کیا ہے اب یہاں ہم دو سے پہلو ہیں جو کسی آقو سباق میں کہ آپ دیکھیں گے تو وہ اپنی پسند کا کھانا اپنی بجائے یتیموں مسکینوں اور عسینوں کو کھلا رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے لئے کھلا رہے ہیں اس کے لئے انسان کا جو جنرل طبیعت ہے وہ کیا ہے وہ تھردلے پن کی طبیعت ہے جو سورج مہارج میں ہم نے پڑھی تھی کہ اِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ حَلُوا یقین ہے انسان تھردلہ پیدا ہوا ہے اِذَا مَسَّهُ شَرُّ جَزُوا جب تکلیف آتی ہے تو شور مچاتا ہے جزا فضا کرتا ہے اور وَجَدَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوا اور جب خیر ملتا ہے اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے تو روک لیتا ہے کہ میں کسی اور کرنا دوں اب یہ وہ جو روکنے کی تنڈنسی ہے اس پر اوورگم کرنے کے لئے یہ صبر کی ضرورت ہے یہ وہ صبر ہے جس کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے وَجَزَاہُمْ مِمَا صَبَرُ جَنَّةً وَحَرِيرًا اور اللہ تعالیٰ ان کو اس صبر کے بدلے جنت اور غیشبی لباس عطا فرمائے گا مُتَقِينَ فِيهَا عَلَى الْعَرَائِكُ وہ اونچی اونچی مسلموں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِيرًا اور نہ تو انہیں وہاں پر سورج جی گرمی برداشت کرنی پڑے گی اور نہ فریزنگ چل یعنی ایک ہوتی ہے ائر کنڈیشن محول ٹھیک ہے نا اور ایک ہوتی ہے وہ چل کہ جس میں انسان کے دانت بج رہے ہوں اور وہ سردی سے کانپ رہا ہو دونوں ایکسٹریم نہیں نہ سورج کی حرارت انہیں تنگ کرے گی اور نہ شردی کی صدت انہیں وہاں پر ستائے گی وَدْدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُهَا جُکیوں ہی ہوں گی ان پر جنت کی چھاؤں وَزُلِّلَتْ قُطُوفُ عَتَظْلِلَ اور بس میں کر دیے جائیں گے اس کے پھل پوری طرح سے پہلے بھی میں نے اس کیا تھا کہ ہم جو پھل کھاتے ہیں اس میں سے کچھ تو ہوتے ہیں کہ جو دو دو ہفتے مہینہ مہینہ وہ کولڈ سٹورج میں پڑے ہوتے ہیں پھر کچھ ہے کہ جو منڈی میں آتے ہیں لیکن پھل توڑے جانے کے بعد پھر وہ پیکنگ ہوتی ہے پیکنگ کے بعد پھر ان کی لوڈنگ ہوتی ہے ٹرک کے اندر اور پھر ٹرک جو ہے وہ دن کے لوقت شہر میں آ نہیں سکتا وہ پھر اگلی شام کو رات کو پہنچتا ہے اور پھر رات کو وہاں پر وہ ٹرک سے ہتارا جاتا ہے اور پھر تیسے دن جا کر اگر وہ قریب بھی جگہ ہو منڈی قریب ہو تو پھر وہ وہاں سے سیل ہوتے ہیں ہول سیل میں اور پھر پرچون کی دکانوں پر آتے ہیں ہم کہاتے ہیں اس میں کھا اس کی کولڈ سٹورج اس کی شکل کو مینٹین رکھے لیکن بھارہاں وہ ذائقہ کبھی نہیں ہو سکتا اگر آپ نے کوئی پھل جو آپ کا بڑا مرہوب پھل ہے اور آپ اسے بازار سے لے کے کھاتے ہیں کبھی سفر کرتے ہوئے آپ کو اس کا کوئی باغ نظر آ جائے وہاں پر تازہ پھل جیئے وہ کاتے جا رہے ہیں تو وہاں سے آپ پھل جیئے وہ کھائیں آپ کو محسوس ہوگا کہیں کنوں تو یہ ہیں ہم تو کچھ اور ہی کھاتے رہے ہیں عام تو یہ ہے ہم تو کچھ اور ہی کھاتے رہے ہیں سیف تو یہ ہے تو کچھ اور ہی کھاتے رہے وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ذِلَالُحَا اور ان کی چھاؤں جو کیوں ہوں گی ان پر وَذُلِّلَةً قُطُوفُ وَا تَذْلِيلَةً اور بس میں کر دیئے گئے ہیں گئے ہوں گے ان کے پھل ان کے لئے پوری طرح وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِعَانِيَةٍ مِنْ فِدَّةٍ وَأَقْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِيرًا اور گردش کرائے جائیں گے یعنی سرب کیے جائیں گے عَلَيْهِمْ اَحْلِ جَنَّتْ پَر بِعَانِيَةٍ مِنْ فِدَّةٍ چاندھی کے برتنوں میں وَأَقْوَابٍ اور پیالوں میں کانَتْ قَوَارِيرًا جو شیشے کے ہوں گے چاندھی کے برتن بھی اگر آپ نے دیکھے ہو اچھی چاندھی کے بردن وہ شیشے سے کم نہیں ہوتے اتنی نفاست ہوتی ہے ان کے اندر اور اتنے وہ چمکدار ہوتے ہیں کہ شیشہ ہی معلوم ہوتا ہے قَوَارِيرًا مِنْ فِدَّةٍ اور شیشہ بھی ایسے جہد چاندھی ہو قَدَّرُوحَ تَقْدِيرًا جنہیں وہ بھریں گے ٹھیک اندازے کے مطابق یعنی آپ کو کوئی چاہے سرب کریں اور اس کپ کو لبا لب بھر دیں تو پھر آپ کی کپڑوں پر بھی گریں اور اگر نیچے پیرچ رکھی ہوئی ہے تو وہ بھی بھر جائے اور جب آپ اس کو اٹھا کے پینے لگیں تو اس سے کترے جو ہے وہ سارے گرتے ہوئے آئیں تو اس کا مزہ آدھا رہ جاتا ہے اگر وہ بالکل مناسب بھرا ہوا ہو کپ یا گلاس تو اس میں پینے کا مزہ جو ہے وہ بھر جاتا ہے یعنی یہ بڑی چھوڑی چھوڑی جیزیں ہیں جو ہم عملی طور پر دیکھتے ہیں لیکن کبھی نوٹ نہیں کیا ہم نے قَدَّرُوحَ تَقْدِيرًا جن کو بڑے ٹھیک اندازے کے مطابق بھرا گیا ہوگا وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَاسَنْ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا اور پر آئے جائیں گے انہیں وہاں ایسے جام جن میں سونڈ کی آمیزش ہوگی یہ کیا ہے یہ بھی ایک چشمہ ہے اَيْنَنْ فِيهَا تُسَمَّا سَلْسَبِيلًا یہ جنت کا ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل ہے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُمْ مُخَلَدُونَ اور ان کے اندر پھریں گے سرب کریں گے وَلْدَانُمْ مُخَلَدُونَ لڑکے جو ہمیشہ اسی عمر کو رہیں گے جب آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوں تو وہاں سرب کرنے والا بالغ ہو مرد ہو یا عورت وہ آپ کے بیت گھوم رہا ہے آجی کوئی چیز چاہیے پانی لاؤں چائے لاؤں فلانڈش لاؤں فلانڈش لاؤں تو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ آکڑ محسوس کریں گے اور آرڈر دینا بھی ہوگا تو کب دبا ہوئے پر جلدی جلدی جاوے اگر وہ کم عمر کا بچہ ہوگا جس کے بارے میں آپ محسوس کریں کہ اس کو مرد اور عورت کے تعلق کا کوئی پتہ نہیں ہے تو آپ کمفٹیبن محسوس کریں گے اس کی موجودگی کے یعنی قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ان کا ذکر ہے کہ وہاں پر لڑکے سرف کریں گے اور میں نے سوریہ تور میں نوٹ کر آیا تھا کہ اس میں واضح طور پر اس کی آگے پیچھے ہم لگایا گیا ہے وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ اللَّهُمْ لیکن بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے یا سمجھانے کی کوشش کی ہے باوق کرانے کی کوشش کی ہے کہ مردوں کے لئے وہاں ہو رہے ہوں گی تو عورتوں کے لئے یہ ولدان ہوں گے ہرگز نے سوریہ تور میں آگے پیچھے ہم لگا کر واضح کیا گیا ہے کہ وہ عورتوں کے لئے نہیں ہو گئے اہلِ جنت کے لئے ہوں گے یہاں ان کے بارے میں مزید بتات کی جا رہی ہے مخلدون جو ایک ہی کنڈیشن میں رہیں گے اِذَا رَائِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُوَمْ مَنْثُورَا اور جب تم انہیں دیکھو تو ایسے خیال کرو جیسے وہ بکھرے ورم ہوتی ہیں وَعِذَا رَائِتَهُمْ سَمَّهُمْ رَائِتَهُمْ نائمہ وَمُلْكَنْ قَبِیرَا اور جب تم جنت میں نگاہ ڈالو تو ہر طرف نعمتیں ہی نعمتیں اور بڑی شان و سوقت والی سلطنت پاؤ آلیہ ہم سیاب و سندسن ہوں گے ان کے اوپر کے کپڑے باریک ریشم کے وَخُدْرُنْ اور سبز رنگ کے وَإِسْتَبْرَقُنْ اور چمکدار وَحُلُّ وَصَابِرَ مِنْ فِدَّتِنْ اور پہنائے جائیں گے انہیں چاندی کے کنگن وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اس کی پاکیزگی کیا ہوگی کہ اگر واقعی شراب میں کوئی مزہ بھی ہے تو وہ تو انہیں حاصل ہو جائے لیکن اس سے جو انسان کی مت ماری جاتی ہے انسان بے خود ہو جاتا ہے مدوش ہو جاتا ہے وہ نہیں ہوگا اس میں ان سے کہا جائے گا بلا شبا یہ ہے تمہاری جزا اور تمہاری سیو جہد مشکورا اپریشیٹ کی گئی قبول کر لی گئی اب حضور صاحب اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب شروع ہو گیا کہ انہا نہا نزلنا علیہ کر القرآن تنزیلا اے نبی یقینا ہم نے آپ پر القرآن نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے فسبر لحکم ربک پس آپ جمع رہیے اپنے رب کے حکم پر وَلَا تُوْتِي مِنْهُمْ عَاطِمًا اَوْ قَفُورًا اور ہرگز ڈکٹیشن نہ لیجئے ہرگز کہنا نہ مانئے ہرگز بات نہ مانئے ان میں سے گناہگار اور نہ شکرے کی وَذْقُرِسْمَ رَبِّكَا بُكْرَةَ وَعْسِيلَ اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہیے صبح اور شام وَمِنَ الْلَيْلِ فَسْجُدْ لَهُ اور رات کے عوقات میں بھی سجدہ ریز رہو وَسَبِّهُ لَيْلًا طَوِيلًا اور طویل رات اس کی تصمیح کرتے رہو اِنَّهَاُ لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ یقینا یہ یعنی کافر دنیاوی زندگی سے پیار کرتے ہیں وَيَدَرُونَ وَرَآهُمْ يَوْمَنْ سَقِيلًا اور نظر انداز کیے دے رہے ہیں اپنے پیچھے ایک بھاری دن کو نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ ہم نے انہیں پیدا کیا وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ان کے جوڑ بند مضبوط کیے وَإِذَا شِيَنَا بَدْدَلْنَا امْسَالَهُمْ تَبْدِيلًا اور ہم جب چاہیں گے بدل دیں گے ان کی شکلوں کو جس طرح بدلنا چاہیں گے اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَةً یعنی ایک دوسرا تجمہ بہت سے کہ ہم ان جیسے اور لے آئیں گے یہ ان جیسے سے آپ سمجھ لیں کہ انسان کی یہ دنیاوی زندگی کا یہ جو جسم کا گوشت پوست ہے اس میں آؤٹلائن تو ہماری سیم رہتی ہے لیکن اس کے کنٹنٹ سیم نہیں رہتے یعنی ہم ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں ایک اٹھے ہم سانس اندر لے جا رہے ہیں باہر نکال رہے ہیں تو ابھی میں نے جو کاربن ڈائسائٹ کے مولیکیول باہر نکالا ہے ممکن ہے آپ میں سے کوئی جو ہے ابھی نیکسٹ اس کو ہیل کر لیں انہیل کر لیں پھر وہ نکالے تو کوئی تیسرا ہی انہیل کر لیں وہ نکالے تو چوتھا ہی انہیل کر لیں تو وہ جو کانسٹیچوئنٹس ہیں اس کے یعنی نائٹروجن فاس فورس کاربن کلورائیڈ سب یہ یہ سب کیاں یہ عدلتے بہل دیتے رہتے ہیں ایک ایٹم بھی میرے اندر ہے پھر آپ کے اندر ہو جائے گا پھر ایسے آپ کے اندر چلا جائے گا پھر وہ باہر چلا جائے گا پھر اس کو کوئی اور نہیں ہنگلے کر لے گا اس کے جسم کا حصہ بن جائے گا پھر وہ اس کو نکال دے گا پھر وہ دوسرا کوئی اس کا حصہ بن جائے گا تو ایک بدلچسپ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ حج کے دوران مکہ مکرمہ میں میں نے کھڑکی کھولی ہوتل کے کمرے کی تو ایک دہ مجھے خیال آیا کہ اچھا اسی فضاء میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سانس لیتے رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام بھی سانس لیتے رہے ہیں تو میں نے غیر رہیتوں پر لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دی یہ کہ شاید کوئی کاربن ڈائکسائیڈ کا مولیکیول جو ہے وہ یہاں کہیں پھر رہا ہو تو وہ آپ کے جسم میں سے نکل کر وہ میرے جسم میں چلا جائے تو میری کیا خوش کسبتی ہوگی تو یہ جو elements ہیں وہ exchange ہوتے رہتے ہیں تو ہر دم انسان میں تبدیلی آتی رہتی ہے اس کے ایک outline کا structure تو وہی رہتا ہے outline تو وہی رہتی ہے لیکن اندر جو contents ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں وَاللہ وَاللہ وَعِذَحْSHِنَا بَدْدَلْنَا أَمْسَالَكُمْ تَبْدِیلا اِنَّا حَذِهِ تَذْكِرَה اور قیامت کے دن میں کیا ہوگا یعنی میرا جسم جو ہے وہ تحلیل ہو کر میٹی میں چلا گیا اور جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا تو میٹی جو ہے وہ elements واپس کرے گی اور وہ پھر ایک شکل اختیار کر لیں گے اور ایک نیا انسان جو ہے وہ وجود میں آ جائے گا تو انسان تو same اس دنیا میں یعنی ہر چار سیکنڈ میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اس میں پھر نیسے سے وہ وہی ساری چیزیں تو وہی ہونی ہیں وہی نائٹروجن ہونی ہے وہی کاربن ڈائیکسائٹ ہونی ہے وہی کاربن ہونی ہے اور وہی سوڈیم وہی پٹاشیم وہی آئرن سب کچھ وہی ہے لیکن وہ ایک خاص کمپوزیشن میں ہوں گے تو ایک نئی شکل بن جائے گی پھر وہ دوسری کمپوزیشن میں جائے گا تو ایک اور شکل بن جائے گی اللہ وعلہ انہازی تذکرہ بس یہ تو ایک نصیت ہے فمن شاہت تخضا الہ ربی سبیلا تو جو چاہے اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پالے وما تشاؤنا اللہ یشاء اللہ اور تم تو چاہ بھی نہیں سکتے مگر جو اللہ چاہے ان اللہ کانا علی من حکیما بے شک اللہ تعالی جاننے والا حکمت والا ہے اللہ تعالی کو ہر چیز پر کنٹرول تو حاصل ہے لیکن جب وہ کسی کو کوئی اختیار دے دیتا ہے پھر بھی اس کا اختیار برقرار رہتا ہے کہ وہ اس کو سیز کر دے لیکن اللہ تعالی ظالم تو نہیں ہے کہ کسی کو اختیار تو دیا دس کا اور حساب لے گیارہ کا ایسا نہیں ہو سکتا تو اللہ تعالی نے اسی کی ہر چیز میری سوچ کا مالک بھی وہ ہے میرے ذہن کا مالک بھی وہ ہے میرے ہاتھوں کا مالک بھی وہ ہے میری آنکھوں کا مالک بھی وہ ہے میرے کانوں کا مالک بھی وہ ہے تو میں تو اس کے کنٹرول سے باہر سوچ بھی نہیں سکتا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا اختیار دیا ہے اس کے مطابق کو مجھ سے حساب لے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا البتہ ظالموں کے لئے ہم نے ایک تکلیف دے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہتیسہ پارا جاری ہے اور سورت نمبر ستتر سورت المرسلات بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفن فالعاصفات اصفن والناشرات نشلن فالفارقات فرقن فالملقیات ذکرن قدرن او نذرن انما تو آدون لواقع والمرسلات عرفن قسم ان ہواوں کی جو سہج سہج چلائی جاتی ہیں فالعاصفات اصفن پھر چلتی ہیں توفانی رفتار سے یعنی ہوا ایک تو مخصوص رفتار سے ہر وقت چلی رہی ہوتی ہے لیکن وہی جو ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے تو وہ توفانی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے وَنَّا شِرَاتِ نَشْرَنْ اور ان کی جو پھیلاتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر فالفارقات فرقن اور جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر یعنی عام جو تراجم ہے ہمارے ان میں تو صرف یہ ترجمہ ہے کہ جو پھیلاتی ہیں بادلوں کو اٹھا کر لیکن آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہیوانات کے اندر میل اور فیمیلز ہیں اسی طرح پودوں کے اندر بھی میل اور فیمیل حصے ہیں اور یہ ہوای ہے جس کے ذریعے سے پولنز جو ہیں وہ پہنچتے ہیں پودے کے فیمیل حصے تک اور پھر اس سے پھر ری پروڈکشن جو ہے اس کا سسلہ آگے چلتا ہے اسلامباد میں جو لوگ رہتے ہیں آپ نے ان کی زبان سے سنا ہوگا کہ آج کا ایلرڈی کا موسم ہے اور پولنز کی ایلرڈی ہے ہمیں یہ پولنز جو ہیں یہ بھئی ہوتے ہیں کیونکہ اسلامباد میں گرنری بہت زیادہ ہے اور چینجنگ ویدر میں وہاں پر وہ پولنز جو ہے وہ بہت زیادہ فضاء میں ہوتے ہیں اور وہ ایلرڈی کاؤز کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو نورملی اپنے آپ کو اس پر ایکسپوز نہیں کرتے یہ سر میں جو انسان کا ایلرڈی کا نظام ہے یہ کرونا وائرس کے حوالے سے آپ اس کے بارے میں سوشل میڈیا پر سنتے ہی رہتے ہیں یہ سر میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں یہ نظام بنایا ہے کہ وہ جو مختلف چیزیں ہیں انسان کے اندر جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں ایک مدافعت کا نظام ہے یہ جتنی بھی آپ ویکسینیشن کرواتے ہیں پولیو کی ویکسینیشن ہے یا ٹائ فائڈ کی ویکسینیشن ہے یا چیچک کی ویکسینیشن ہے یہ سب کیا ہیں وہی جراسیم اور وہی وائرسز جو وہ بیماری کاؤز کرتے ہیں وہ چھوٹی مقدار میں آہستہ 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 اندر ڈالے جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے ایک ریزسٹنٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو وہ لوگ کے جو ایک خاص موسم اور ایک خاص محول سے ٹیونڈ ہوتے ہیں اس کے عادی ہوتے ہیں انہیں وہ موسم کچھ نہیں کہتا لیکن جو آدمی اس کا عادی نہیں ہوتا اس کو وہ موسم یا وہ چیز یا اس کو خراب کرتی ہے مثلا جو لوگ ائر کنڈیشن میں مسلسل بیٹھتے ہیں انہیں کبھی نزدہ کام نہیں ہوتا وہ تیز ریزی میں سارا دن بیٹھے رہتے ہیں لیکن ایک عام آدمی جو نوملی ائر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتا وہ اگر جاتا ہے اس کے اندر تو اس کا جو بھی ویک حصہ ہوتا ہے جسم کا وہ فوراڈ رییکٹ کرتا ہے عام طور پر جو لوگ ائر کنڈیشن میں نہیں بیٹھتے اور ہوای سفر انہیں کرنا پڑتا ہے اور ائرپورٹس پر انہیں چار چار پانچ پانچ گھنٹے جائے ٹھہرنا پڑتا ہے ائرپورٹس پر عام طور پر جو ایسی ہوتا ہے خاص طور پر جو عرب ممالکے اور یورپ کے ائرپورٹس ہیں بہت تھنڈے ہوتے ہیں تو ان کو لازمان ایک تو تھکاورت ہوتی ہے تھکاورت کی بائی سے ذرا وہ جسم کا ریزیسٹنس لو ہوتا ہے اور پھر اوپر سے وہ تھنڈ جائے اور لگتی ہے وہ پر لڑ جاتی ہے عام آدمیوں کو ہی لڑتی ہے اچھا اسلامباد میں بھی جو لوگ کھلے عام پھرتے ہیں ان کو پولنگ کی اللرجی نہیں ہوگی کسی ہوگی کہ جو ائر کنڈیشن گھر میں رہتا ہے اور ائر کنڈیشن کاس میں شیشے چڑھا کر سفر کرتا ہے اب جب تک وہ کار میں بیٹھا ہوا ہے اور جب تک وہ بند گھر کے اندر ہے یا بند آفیس کے اندر ہے تو وہ ایک خاص محول میں بیٹھا ہے لیکن بہرحال آپ جو ہیں وہ جسم کے اوپر کو خول چڑھا کر تو نہیں آپ باہر نکل سکتے آپ گاڑی سے اتر کر چند قدم چل کر بھی اگر جائیں گے دفتر کے پارکنگ لارڈ میں آپ نے گھڑی کھڑی کیا اور پھر آپ دفتر میں جائیں گے تو پھر وہ سارے فضاء میں چونکہ پولنڈ موجود ہیں جہازہ الرجی ہوگی تو یہ پولنڈ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پھیلانے کی چیز ہے یعنی نوملی تیز ہوا نہیں بھی چل رہی ہوتی لیکن جو ہلکی ہلکی ہوا نوملی چل رہی ہوتی ہے اس سے بھی اللہ تعالی نے یہ نظام رکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالی وہ پولنڈ جائے ان کی ڈسٹیبوشن کا کام جاری رکھتا ہے تو ون ناشرات رشن اور ان کی جو پھیلاتی ہیں اٹھا کر فالفارقات فرقن پھر جدا کرتی ہیں انہیں پھاڑ کر فالملقیات ذکرن پھر ڈالتی ہیں دلوں میں اللہ کی یاد ایک بڑی دلچسل آپ کو فال سناؤ کہ چنیوٹ میں ایک گاؤں میں میرے جانا ایک کا اتفاق ہوا تو وہاں میں بیٹھا دیکھ رہا تھا گاڑی کے اندر تو ایک بچہ جو تھا گھر کی جو نالی تھی جس میں سے گندہ پانی باہر آ رہا تھا اس کے ساتھ اس نے مو لگا کے بقائدہ پانی پیا آپ جائے بلیو نہیں کریں گے اور بچہ بڑا چکٹا فرس کلاس ہے صحت مند ہے اب وہ وہ چیز جس سے آپ اپنے آپ کو عادی بنا لیتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک مجبوری بن جاتی ہے اگر آپ ایکسپوز کرتے ہیں اپنے آپ کو تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے سارے نظام جسم کے اندر رکھے ہوئے ہیں وہ تنظیم اسلامی کے ذریعے تمام مجھے ذمہ داری رہی بیرون ملک کی میرا بہت آنے جانا رہا تو میں خواہ پانچ مہینے وہاں سے گزار وہاں گزار کے آیا یا ڈیڑھ سال گزار کے آیا تو میں نے الحمدللہ ایک کام جو ہے وہ کیا کہ میں نے منرل وارٹر نہیں پیا عام جو کارپریشن کا پانی گھر میں آتا تھا زیادہ زیادہ جب بھی فلٹر آگے تو فلٹر میں سے گزار کے پانی پی لیں میں نے پانی پیوائی پیا ایک دن بھی میرا پیٹ خراب نہیں تو یہ چیز جو ہے جتنا ہم اپنے آپ کو سول بنا لیتے ہیں اتنا ہی انسان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جتنا آپ اپنے آپ کو طاقتور بناتے ہیں اتنا ہی انسان جو ہے وہ طاقتور ہو جاتا ہے اچھا عام ہمارے ڈاکٹرز حضرات جو ہیں ہرڈا کے یہ سب چیزیں انہیں پڑھی ہوئی ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو نزاکت کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتے ہیں کہ بس نازکی ہو جاتا ہے بالکل یعنی ایک فیزیشن لاہور کے انہوں نے ایک میڈیکل کونفرنس میں پیپر پڑھا کہ کوئی ٹیسٹ تھا خاص انہوں نے جو کیا ہیلتھ کا تو انہوں نے کہا کہ جی میں نے اتنے سیمپلز جو ہیں وہ لیے ہیں یعنی کچھی آبادیوں کے کہ جہاں گرد و غبار بھی ہے اور گند بلا بھی ہے جو لوگ کھاتے ہیں وہ زیادہ صحت مند ہیں تو باقی جو فیزیشن تھے ان کے کلیگ جی ہیں انہوں نے بڑے ان کے باتیں بنائیں کہ فلانا اچھا پہ رہا کر لے ہو کر لے جیسے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ عام جو لوگ ہیں جو جن کو سو کارڈ ہیرث کی وہ زیادہ فسیلیٹیز اویلیبل نہیں ہیں وہ بحیثیت مجموعی جی ہیں وہ زیادہ صحت مند ہوتے واللہ واللہ عذران او نذران توبہ کے لیے یا لوگوں کو ڈرانے کے لیے یقینا جس چیز سے تمہیں ڈرائے جا رہا ہے وہ واقع ہونے والی ہے چنانچہ جب ستارے مان پڑ جائیں گے اور جب آسمان پھار دیا جائے گا اور پہاڑ دھنک ڈالے جائیں گے وہ جیسے پینجہ روئی کو دھنتا ہے تو دھنک دیے جائیں گے وَإِذَا رُسُلُ اُقِّتَتْ اب جب رسولوں کی حاضری کا وقت آن پہنچے گا لِيَا يَوْمِنُ اُجِّلَتْ یہ کام کس دن کے لیے اٹھا رکھا جا رہا ہے لِيَوْمِ الْفَسْل فیصلے کے دن کے لیے وَمَادْرَاكَمَا يَوْمُ الْفَسْل اور اے نبی آپ کیا سمجھے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے وَإِلُوْي يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَدْدِبِينَ تباہی یا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے اچھا ہم پڑھ کے آئے نا سورت قمر کے اندر وَلَقَدْ يَسَلْنَا الْقُرْآنَ لِلِذِكْرِ فَحَلْمِ مُدَّقِرْ پھر ہم پڑھ کے آئے سورت شعرہ میں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآيَا وَمَا كَانَا أَكْثَرُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ اللَّهُوَ الْعَزِيذُ الرَّحِيمِ یعنی مختلف سورتوں کے ٹیپ کے بند ہے جو بار بار آتے ہیں اور سور الرحمان کا ٹیپ کا بند تو سب کو یاد ہے فَبِعَيَّا اللَّهِ رَبِّكُمْ آتُوكَ دِبَانِ اس سورت کا بھی ایک ٹیپ کا بند ہے جو بار بار آئے گا وہ کیا ہے وَإِلُوِنْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اس دن جھٹ لانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی بڑی تباہی ہوگی اَلَمْ نُحْلِكِ الْاَوَّلِينَ کیا ہم نے پہلوں کو حلاق نہیں کیا سُمَّا نُطْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پھر انہیں کے پیچھے چراتے رہے رہے ہم بعد والوں کو ان کے سکسسر تو اسی طرح ہم کرتے ہیں مجرموں کے ساتھ سلوک وَإِلُنْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ تو خرابی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے اَلَمْ نَخْلُكُمْ مِمْ مَاِمْ مَحِينَ کیا نہیں پیدا کیا ہم نے تمہیں ایک حکیر پانی سے فَجَالْنَاهُ فِي قَرَارِ مَكِينَ پھر ٹھہرائے رکھا ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پر یوٹرس اِلَا قَدْرِ مَعْلُومِ ایک مقرر مدت تک فَقَدَرْنَا فَنِيمَ الْقَادِرُونَ تو دیکھو ہم قادر تھے سو بہت اچھی طرح قدرت رکھنے والے ہیں وَإِلُنْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَدِّبِينَ اَلَمْ نَجَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا کیا نہیں منایا ہم نے زمین کو سمیٹ کر رکھنے والی احیاءً وَأَمْوَاتًا زدوں کو بھی اور مردوں کو بھی وَجَالْنَا فِيهَا رَوَاسِيَا شَامِ خَاتٍ اور جمادییں ہم نے اس میں لنگر اور بلند بارا پہاڑوں وَاسْقَيْنَاكُمْ مَعَنْ فُرَاتَ اور پِلَایا ہے ہم نے تمہیں میٹھا پانی وَيْلُنْ يَوْمَئِذِ لِلْمُكَذِبِينَ خرابی اوصلوں جھٹلانے والوں کے لیے انتلقو الاما کنتم بھی تقدبون اس دن کہا جائے گا چلو تم اس چیز کی طرف جس کو تم جھوٹا قرار دیا کرتے تھے جھٹلایا کرتے تھے انتلقو الى ذلن دی صلات شعب چلو اس سائے کی طرف جس کی تین تہیں ہیں اس کے تین شعبیں ہیں لا ظلیل ولا یغنی من اللہب نہ ٹھنڈک پہنچانے والا اور نہ بچانے والا آگ کے شولوں سے اِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرْنْ قَلْقَسْرِ یقیناً وہ آگ پھینکے گی ایسے انگارے جو بڑے بڑے محلات کی طرح اونچے ہوں گے ایسے جیسے زندرزرد رنگ کے اونٹ ہو اس دن خرابی ہوگی جھٹلانے والوں کے لیے یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن وہ کچھ بول نہیں سکیں گے اور نہ ہی ان کو اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کر سکے کہ وہ عذر پیش کر سکے وَيْلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَسْلِ یہ ہے فیصلے کا دن جماناكم والاولین کہ ہم تم سب کو اور پہلوں کو بھی جمع کریں گے فَإِنْكَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَقِّدُونِ سو اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے تو میرے مقابلے میں چلو وَيْلُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِّبِينَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلَالٍ وَعُوِيُونَ یقیناً اللہ سے ڈرنے والے سائیوں سائیوں اور چشموں میں ہوں گے وَفَوَاقِهَ مِمَّا يَشْتَحُونَ اور پھالو ہوں گے ہر قسم کے جن کو وہ پرسیو کریں گے جن کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے قُلُوْ اَشْرَبُواْ حَنِيًا کہا جائے گا کھاؤو پیو مزے سے مزے لے کر بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اپنی پرفارمنس کی وجہ سے جو تم نے کی ہے دکھائی ہے اِنَّا قَذَالِكَ نَجْدِ الْمُحْسِنِينَ ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی بدلہ دیں گے وَيْلُوْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَدِّبِينَ قُلُوْ وَتَمَتَّوْ قَلِيلًا اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ تو ان سے کہا جا رہا ہے دنیا میں کُلُوْ وَتَمَتَّوْ کھاؤ اور مزے لوٹ لو قلیلًا تھوڑی دیر کچھ دن اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ تم بہارحال مجرم ہو وَيْلُوْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَدِّبِينَ خرابی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے وَإِذَا قِلَا لَهُمُرْكَوْ لَا يَرْكَعُونَ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سامنے جھکو تو نہیں جھکتے وَيْلُوْ يَوْمَيْزِلِّ الْمُقَدِّبِينَ فَبِعَيِّ حَدِيْسِمْ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو اس قرآن کے بعد پھر وہ کس بات پر ایمان لائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة نبا سورة نمبر 78 اور اس سے تیسویں بارے کا آغاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمَّا يَتَسَالُ کس چیز کے بارے میں کس بات کے بارے میں لوگ آپس میں بڑی خبر کے بارے میں الَّذِي هُمْ فِي مُخْتَلِفُونَ وہ بڑی خبر کے جس کے سلسلے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں کل لا ہرگز نہیں سیعلمون انقریب وہ جان لیں گے ثُمَّ کل لا سیعلمون اور نہیں وہ جان لیں گے انقریب عَلَمْ نَجَلِ الْأَرْضَ مِحَادًا کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا وَلْجِبَالَ اَوْتَادًا اور پہاڑوں کو میکھیں نہیں بنایا کہ جو زمین میں گار دی گئی ہیں وَلْجِبَالَ اَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا اور کیا ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا وَجَالْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا اور کیا ہم نے تمہاری نیم کو تمہارے لئے باعثِ آرام نہیں بنایا وَجَالْنَا لَيْلَ لِبَاسًا اور رات کو ہم نے تمہارے لئے پردہ پوش نہیں بنایا وَجَالْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے دن کو کمائی کے لئے نہیں بنایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْاً شِدَادًا اور بنائے ہم نے تمہارے اوپر سات مضبوط یعنی آسمان وَجَالْنَا سِرَاجًا وَحَاجًا اور ہم نے جگ مگاتا ہوا چراغ بنایا وَانْزَلْنَا مِنَا الْمُوْسِرَاتِ مَا عَنْ سَجْجَاجًا اور ہم نے نچڑتی ہوئی بدلیوں سے موسنا دھار می برسایا چھاجوں ہیں ایک تردے میں ترجمہ کیا ہے چھاجوں می برسایا لیکن وہ ترجمہ جائے وہ اپنے جوانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گیا اس لئے کہ انہیں چھاج دیکھا ہی نہیں وَانْزَلْنَا مِنَا الْمُوْسِرَاتِ مَا عَنْ سَجْجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبَّمْ وَنَبَاتَا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ہر قسم کا اناج اور سبزہ نکالیں وَجَنَّاتِنَا الْفَافَا اور گھنے باغ نکالیں اِنَّا يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَا مِخَاتَا یقیناً فیصلے کے دن کا ایک وقت مقرر ہے يَوْمَ يُنْفَخُ فِي السُّورِ جیس دن سور بھوکا جائے گا بگل بجایا جائے گا فَتَعْتُونَ اَفْوَاجَا تو تم فوج در فوج آ جاؤ گے وَفُتِحَتِ السَّمَاؤُ اور آسمان کھولا جائے گا فَقَانَتَ اَبْوَابَا اور اس کے دروازے ہوں گے اب ہم آسمان تک نہیں پہنچے کہ آسمان قسم اللہ کا نام ہے تو ہم دروازوں کو کیا جانے لیکن بھالا صدق اللہ العظیم اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے دروازے ہوں گے تو ہم کہیں گے یس ہوں گے دروازے پود پتنی دروازے ہوں گے کہ پھاٹک ہوں گے کہ بارال ہوں گے وَسُجِرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَتْ سَرَابَا اور پہاڑ چلائے جائیں گے اور وہ چمکتی ریت کی ماند ہو جائیں گے اِنَّ جَهَنَّمَا قَانَتْ مِرْسَوَادَا یقیناً جہنم ایک ایمبوش ہے ایک گھات ہے جس میں مورچہ رگا کے بیٹھا جاتا ہے لِتَاغِينَ مَعَابَا سرکشوں کے لئے ٹھکانا لَابِسِينَ فِيهَا آقَابَا اور اس میں وہ مددوں پڑے رہیں گے لَا يَذُقُونَ فِيهَا بَرْدَمْ وَلَا شَرَابَا نہ اس میں وہ ٹھنڈک کا مدہ دیکھیں گے اور نہ انہیں پینے کے کچھ دیا جائے گا اِلَّا حَمِيمَ مَغَسَّاقَا سوائے کھولتے ہوئے پانی اور بہتی ہوئے پیپ کے جَزَامْ وِفَاقَا یہ پورا پورا بدلہ ہوگا انہیں یہ کیوں فیز کرنا پڑھ رہا ہے اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابَا یقیناً وہ کسی حساب کتاب کی توقع نہیں رکھتے تھے وَقَذَبُوا بِي آیَاتِ نَا کے عذابَا اور جھوٹ سمجھ کر ہماری آیتوں کو بلکل جھٹلا دیتے تھے وَقُلَّ شَيْئِنْ اَحْسَيْنَاهُ كِتَابَا جبکہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی ہے فَذُقُوا تو چکھو مدہ فَلَّنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابَا تو ہم نہیں آج اضافہ کریں گے تمہارے لیے مگر سزا میں عذاب میں پنشمنٹ اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَادَا یقیناً اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے مقام کامرانی ہوگا حَدَائِقَ وَآَنَابَا یعنی باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور ہوں گے وَكَوَائِبَا تَرَابَا اور نو عمر لڑکیاں ہوں گے قوائب وہ عورتیں ہیں جن کے سینوں کے اُبھار نمائیہ ہوں گے یعنی بلکل جس جوان ہونے والی ورجن لڑکیاں وَكَاسًا دِحَاقَا اور چھلکتے ہوئے جام ہوں گے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَمْ وَلَا قِذَّابَا نہ سنیں گے وہاں کوئی بےہودہ بات اور نہ ہی جھوٹ جَزَا اَمِّرْ رَبِّكَ اَطَاعِنْ حِسَابَا یہ سلح ہوگا تیرے رب کی طرف سے اور انامِ کثیر اس کا بے حد و حساب رَبِّ سَمَابَاتِ وَالْأَرْدِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَانِي جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے مابین ہے سب کا الرحمن بہت مہربان لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِتَابَا تاہم نہ یارہ ہوگا کسی کو اس سے کوئی بات کرنے کا کوئی اختیار کوئی جرد يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِقَةُو جس دن فرشتے جس دن روح یعنی جبریل علیہ السلام وَالْمَلَائِقَةُ وَالْفَرِشتے صفن کتار باندھے کھڑے ہوں گے قطار اندر قطار لَا يَتَقَلْلَمُونَ وہ نہیں کلام کر سکیں گے إِلَّا مَنْ عَزِلَ اللَّهُ الرَّحْمَانُ سوائے اس کے جس کو رحمان اللہ خود اجازت دے وَقَالَ سَوَابَا اور وہ بھی کوئی در در کی نہیں ہانک سکے گا ٹھیک ٹھیک بات کرے گا ذَلِكَ الْيَوْمُ الرَّحَقُ یہ دن برحق ہوگا سچا دن ہوگا واقعتہ نہ آنے والا دن ہوگا ریال ڈے فَمَنْ شَعَتْتَخَذَ إِلَا رَبِّهِ مَعَابَا اب جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کے پاس اپنا ٹھیکانہ بنا لے اللہ نے راستہ کھول دیا ہے اِنَّا عَنْزَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا یقیناً ہم نے تمہیں اے لوگو ایک قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے متنبع کر دیا ہے يَوْمَ يَنْزُرُ الْمَرْوِ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جس دن ہر شخص دیکھے گا وہ سب کچھ جو اس نے آگے بھیجا تھا وَيَقُلُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تَرَابًا اور کافر کہے گا اے کاش کہ میں مٹی ہوتا یعنی مر کے مٹی میں مٹی ہوگا گم ہوگیا ہوتا واپس میرا وجود وہاں ختم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تیس میں پارے کی دوسری صورت نازیات اب یہاں نوٹ کی جگہ ویسے تو صورت قاف سے ہم نے جو شروع کی مکی صورتیں دو صورت سے لے آئے ایک صورت قاف سے صورت واقعہ تک اور اس کے بعد پھر تیس میں پارے میں صورت ملک سے شروع ہوئے تو سب سے زیادہ جو مضمون ہیمر کیا جا رہا وہ کیا ہے وہ آخرت ہے ادھر سے ادھر سے اوپر سے دائیں سے بائیں سے جدھر جاؤ آخرت ان صورتوں میں جب تیس میں پارے کی صورتیں ہیں ان میں تو آپ ایسا معلوم ہوگا آپ کو کہ جیسے اور کے مضمون ہیں باقی صورتوں میں اور مضمین بھی تھے پچھلی امتوں کے تذکرے بھی تھے قرآن مجید کا کوئی ذکر بھی تھا اور آخرت کا مضمون تو تھا ہی تھا اب تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گلی کوئی اور وہ کیا ہے آخرت قیامت جنت دوزخ آخرت قیامت جنت دوزخ آخرت قیامت جنت دوزخ باقی جو تمہیدی مضامین ہیں وہ ان مضامین کی تمہید ہیں وَنْ نَازِعَاتِ غَرْقًا قسمیں ان فرشتوں کی جو ڈوب کر روح کے کھینچنے والے ہیں یعنی ڈائیو کر کے اور وہاں سے انسان کا نفس جو ہے وہ نکال کے لے آتے ہیں وَنْ نَاشِطَاتِ نَشْتًا اور نکال لے جانے والے ہیں اسے آئستگی سے وَسْصَابِحَاتِ سَبْحَنْ اور ان کی جو تیرتے پھرتے ہیں تیزی سے فَسْصَابِقَاتِ سَبْقًا پھر سَبْقَتْ لے جانے والے ہیں دوڑ کر اللہ کے حکم کو بجا لانے میں فَلْمُدَبِّرَاتِ اَمْرَ پھر معاملات چلانے والے ہیں احکامِ الٰہی کے مطابق ہمارا ایمان ہے نا کہ یہ رزقی تقسیم کا نظام یہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ میکائیر علیہ السلام اور ان کے ماتاحت فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے اور وہ بڑی مستعیدی کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں روحوں کو نفوس تو قمز کرنے کا کام موت کے وقت یہ اللہ تعالیٰ نے حضرتِ اسرائیل علیہ السلام اور ان کے ماتاحت فرشتوں کے ذمہ لگایا ہے اور اس میں وہ کوئی کتائی نہیں کرتے حفجیبہ علیہ السلام کے ذمہ فرشتوں کی قیادت اور انبیاء اکرام تک پیغام رسانی تھی انہوں نے کبھی کتائی نہیں کی اسرائیل علیہ السلام تیار کھڑے ہیں بس اللہ تعالیٰ کی اشارے کے منتظر ہیں جو ہی اشارہ ہوگا وہ بگل بجا دیں گے اور یہ کائنات جب وہ ختم ہی جائے گی فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَةِ اور پھر انتظام چلانے والے ہیں معاملات کا اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُمْ آگئی پھر قیامت کی بات پہلے بھی کوئی دوسری بات نہیں ہو رہی تھی لیکن وہ ساری تمہید تھی کہ يَوْمَ تَرْجِفُ الرَّاجِفَةُمْ یعنی یہ قسمیں کھائی گئی تھی کس بات پر کہ وہ دن آکا رہے گا جس دن ہلا ڈالے گا زلزلے کا جھٹکا تَتْبَهُ الرَّادِفَةُمْ اس کے پیچھے پیچھے آئے گا دوسرا جھٹکا قُلُوبُ يَوْمَ اِذِمْ وَاجِفَةُمْ کتنے ہی دن اس روز کتنے ہی دل اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے اب ساروہ خاشیہ ان کی آنکھیں گڑی ہوئی ہوں گی يَقُولُنَا کہیں گے قَائِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ کیا ہم ضرور لوٹائے جائیں گے واپس پہلی حالت میں اَعِذَا كُنَّا اِذَامًا نَخِرَةِ کیا اس وقت یعنی دنیا میں وہ یہ باتیں کہا کرتے تھے کیا ہم مرنے کے بعد دوبارہ اس حالت میں لوٹائے جائیں گے اَعِذَا كُنَّا اِذَامًا نَخِرَةِ کیا بھلا جب ہم گلی سڑی کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے قَالُ تِلْكَ اِذَنْ كَرَةُنْ خَاسِرَةِ تو کہتے ہیں یہ تو بھر بڑے گھاٹے کا موجب لوٹنا ہوگا یہ کیا ہے یہ ٹیچ کریں تنز جگتیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بھی جگتیں مارنا اور آپ کی دی ہوئی سب سے بڑی خبر قیامت کے بارے میں جگتیں کیسے تھا نا کہ اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوْرَابَن صورت قاف میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہوں گے اَعِذَا كُنَّا تُوْرَابَن وَعِذَامًا اَعِنَّا بہت سورت میں ہے اَعِنَّا لَبَبُوسُونَ فِي خَلْقٍ جَدِئِ جَائَا کیا ہم نئے سرے سے پھر پیدا کیے جائیں گے اور سورت قاف میں بہت ہی تحکیر آنا انداز میں قاف والقرآن المجید بَلَعْجِبُوا اَن جَاهُم مُنزِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبُوا اَعِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُوْرَابَن ذَالِكَ رَجُنْ بَعِيد یعنی پورا جملہ نہیں کہا لو جی جب ہم مٹی اور ہڈیاں ہوں گے باقی گول کر کے ذَالِكَ رَجُنْ بَعِيد یہ تو بڑا دور سے لوٹ کے آنا ہوگا یہاں بھی وہی انداز کہ اَعِذَا کُنَّا اِزَامَا نَخِرَا کیا ہم گلی سڑی بوسیدہ ہڈیاں ہوں گے قَالُو تِلْكَ اِذَنْ كَرَّ تُنْخَاسِرَا اور پھر کہتے ہیں کہ پھر یہ تو بڑے گھاٹے کا اٹھنا ہوگا یعنی بیٹوین دے لائنز کیا ہے کہ اسی ہوں گے نہیں اسی اٹھاں گے نہیں اسی پیش ہی نہیں ہوں گے یعنی انسان آمادہ ہوتا ہے اس جگہ جانے کے لیے کہ جہاں اس کو کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہو تو یہاں جب کوئی فائدہ کوئی نہیں تو یہ پھر سارا گھاٹے کا سامان ہے تو خام خام نہیں جانے وہاں کیے کہاں جانے ہو تو فَإِنَّمَا هِيَا زَجْرَتُمْ وَاحِدَا حالانکہ یہ تو ایک زوردار ڈانٹ ہوگی فَإِذَا هُمْ بِسْسَاهِرَا اور وہ یکدم آم موجود ہوں گے میدانِ حشر میں اب دوسرا مضمون اقدام شروع ہوا حَلَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اے نبی کیا آپ تک پہنچی موسیٰ کی خبر اِذْنَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ تُوَا کہ جب موسیٰ کو ان کے رب نے پکارا توا کی مقدس وادی میں اور حکم دیا اِذَا بِلَا فِرَوْنَا اِنَّهُ تَغَا موسیٰ فِرَوْن کے پاس جا وہ سرکشی پہ اتر آیا ہے فَقُلْ حَلَّكَ إِلَا عَنْتَزَكَّ اور اسے کہو اسے کہنا کہ کیا تمہیں اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوئی رغبت ہے دو یو وانٹ ٹو پیوری فائی یورسیلف وَأَحْدِيَكَ إِلَا رَبِّكَ فَتَخْشَ اور کیا میں تمہیں تیری رہنمائی کروں تیری رب کی طرف فَتَخْشَ کہ تُو اس سے ڈرنے لگے تمہارے اندر خوفِ خدا پیدا ہو جائے فَارَاهُ الْآیَةَ الْقُبْرَةَ پھر موسیٰ نے فیرون کو بڑی نشانی دکھائی یعنی عَسَائِ موسیٰ پھینکا وہ اجدہ بن گیا فَقَدَّبَ وَأَعْسَا مگر اس نے جھوٹا قرار دیا اس نشانی کو بھی اور نہیں مانا سُمَّ اَدْبَرَ اَيَسَا پھر وہ پلٹا چال بازیاں کرنے کے لئے حَوَدْ مُسَى الْإِسْلَام کو ہرانے کے لئے فَحَشَرَ فَنَادَا تو اس نے جمع کیا لوگوں کو اور پکارا فَقَالَ آنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى اور کہا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں سب سے بڑا آقا ہوں فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے عبرتناک عذاب میں آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی دنیا میں اسے غرق کیا پانی میں پوری شان و شاکت کے ساتھ جب کی گیا تھا اس میں اور آخرت میں تو بہرحال پکڑا جانا ہی ہے اس نے اِنَّ فِي ذَلِكَ الْعِبْرَةِ یقیناً اس میں عبرت کا بڑا سامان ہے کس کے لئے لِمَئِ يَخْشَا ہر اس شخص کے لئے جو ڈرتا ہو جو ڈھیٹ ہو جو اللہ کی ریٹ کو نہ مانتا ہو اس کے لئے نہیں عبرت کا سامان کس کے لئے ہے نصیت کا سامان کس کے لئے ہے جو ڈرتا ہو یعنی بات آخرت کی گردی گھومتی رہنی ہے کبھی ایک اسلوپ سے کبھی دوسری اسلوپ سے کبھی آخرت کا نقشہ کھینچ کر اور کبھی دنیا میں انسان کے طرز عمل کو بیان کر کے کیا تمہارا پیدا کرنا بنانا مشکل تھا یا آسمان کا بناہا اللہ نے اس کو بنایا اللہ نے اس کی کینوپی کو اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کی نوک پلک سواری اس کو بیلنس کیا برابر کیا اور تاریخ بنایا اس نے اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو اور بعد ازا اس کے بعد اس نے زمین کو ہموار کیا وَأَخْرَجَ مِنْهَا مَا آَحَا وَمَرْعَا اور زمین کے اندر سے اس کا پانی بھی نکالا اور چارہ بھی وَلْجِبَالَ اَرْسَاحَا اور پہاڑوں کو اس نے زمین کا لنگر بنایا لنگر ہوتے ہیں نا بحری جہاز کے کہ جو بحری جہاز کو توفانی ہواوں کے مقابلے میں کھڑا رہنے میں مدد دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین بار بار قرآن مجید میں کہا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو لنگر بنایا ہے مبادہ زمین تمہیں لے کر ڈول جائے جو ذرا بڑی عمر کے لوگ ہیں نوجوان نہیں انہیں یاد ہوگا کہ جب ہم چنیوٹ کے بعد درائے چناب کو کروس کرتے تھے تو سرگودہ تک پہاڑی سلسلہ تھا دونوں طرف لیکن آپ تو آپ کے دیکھیں وہاں جا کے ان پہاڑوں کو نامنشان کہیں نہیں ہم نے وہاں سے پہاڑ توڑ کر پتھر اور بجری منا کر ہم اپنی سڑکوں میں اپنے گھروں میں اپنے فرشوں میں اپنی عمارتوں میں لے کے آگئے پہلے زلزلے اتنے فریکنٹ ہی نہیں آتے تھے اب آتے ہیں بہت سی وجوہات ہوں گی شاید لیکن ایک وجہ جو بالکل ظاہر و باہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کا جو بیلنس کیا تھا وہ پہاڑوں کے ذریعے تھا ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا ہے اور ہم نے اس بیلنس کو ڈسٹرب کیا ہے ہماری جو گاڑی کے ویلز ہوتے ہیں گاڑی بابلنگ کرتی ہے ہم دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ دا ویل بیلنس کراؤ اب وہ ویل بیلنس مشین پر چڑھا کر وہ تیز چلاتا ہے اور پھر مشین بتاتی ہے کہ یہاں سے اس کا وزن اس طرف زیادہ ہے تو وہ کیا کرتا ہے ویلر جو ہے وہ اتنا وزن جو ہے اس کی دوسری طرف لاکھیں چھوٹی سی تھوڑی کے ساتھ ٹھوک دیتا ہے اور پھر چلاتا ہے اور جب وہ بالکل بیلنس ہو جاتا کہتا ہے لوگ جاؤ آپ وہ پہیاں فٹ کرتے ہیں گاڑی میں اور گاڑی بابلنگ کرنا چھوڑ دیتی ہے تو پہاڑ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بیلنس کرنے کے لیے بنائے تمہارے برتنے کے لیے اور تمہارے چوپائیوں کو برتنے کے لیے اب ایک دم جلال آگیا تو جب وہ بڑا ہم نامہ ہوگا بڑی آفت آئے گی کیا ہوگا اس لئے یوم یتذکر الانسان اماسہ اس دن ہر انسان کو یاد آ جائے گا کہ وہ کن کاموں میں دھردوب کرتا رہا ہے صحیح کہتے ہیں محنت کو کوشش کو کہ وہ کن کاموں کے پیچھے بھارتا رہا ہے دنیا میں تو وہ گم تھا نا لیکن جب اعمال نامہ سامنے آئے گا تو سب چینن ہو جائے گا یوم یتذکر الانسان اماسہ اور جہنم ہر دیکھنے والوں کے لئے کھول کے سامنے رکھ دی جائے گا اب دو قسم کے لوگوں کا کمپیریزن آ رہا ہے بہت خوبصورت فاما من تغا تو جس کسی نے بغاوت کی ہوگی فاما من تغا جس کسی نے سرکشی کی ہوگی اور سرکشی کا سمود کیا ہے وَآْتَرَ وَآْثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور اس نے دنیاوی زندگی کو پریفنس دی ہوگی وہ کہتا رہے کہ میں آخرت کو مانتا ہوں میں اللہ کا باغی نہیں ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آخرت اصل ہے لیکن وہ دنیا میں دلچسپی رکھتا ہے تو وہ کیا ہے وہ باغی ہے فاما من تغا تو جس نے سرکشی کی وَآْثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی پریفرنس دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَاوَا تو جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگی اور اس کے مقابلے میں وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ البتہ جو ڈرہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اس کا ثبوت کیا ہے وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اس نے اپنی اپنے نفس کو اپنی خواہش کیے پورا کرنے سے رکھ لیا اپنے آپ کو لگام دی فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے بہت سخت بات دیکھئے باپ بھی انسان بیٹا بھی انسان انسان ہونے کے اعتبار سے وہ برابر ہیں لیکن رشتے کے اعتبار سے وہ ہرگز برابر نہیں ہیں باپ باپ ہے بیٹا بیٹا ہے جب بیٹے کی حضیت سے بیٹا اپنے باپ کو دیکھے گا تو ایسا محسوس کرے گا کہ میں زمین پر کھڑا ہوں میرا باپ آسمان پر بیٹھا ہے یہ تو آسانی سے حضم ہونی والی بات ہے اب ذرا بروفری بات کہنے لگا ہوں جو ذرا مشکل سے حضم ہوگی کہ مرد بھی انسان ہے اور عورت بھی انسان ہے لیکن جب وہ شوہر اور بیوی بن جاتے ہیں تو پھر بیوی کے لیے اس کا شوہر جو ہے وہ آسمان پر بیٹھا ہے عورت کی سب سے بڑی نیکی اپنے شوہر کی اطاعت ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ من علامات المرات صالحة صلات صالح عورت کی نیک عورت کی تین نشانیاں ہیں پہلی کیا فرمائی جب اس کی شوہر کی اس پر نظر پڑے تو وہ سمائل پاس کر کے اس کو خوش کرے یہاں کیا ہے تحجد گزار عورتیں ہوں گی لیکن اپنے شوہر کو کاٹنے کو دوڑیں گی اور جب اس کا شوہر اسے کو حکم دے اس کا کہنا مانے جب وہ پاس موجود نہ ہو تو اس کی امانت کی حفاظت کرے یعنی اپنی عفت و پاک بازی کی حفاظت کرے سلوہ نصہ میں فرمایا مرد عورتوں پر ذمہ دار بنائے گئے ہیں ایڈمسٹریٹر بنائے گئے ہیں منجلز بنائے گئے ہیں انچارج بنائے گئے ہیں جو مزید ترجمہ کر لیں حاکم بھی ترجمہ کی آواز ہو گا زیادہ گارہ ترجمہ ہو جاتا ہے لیکن ٹھیک ہے حاکم بھی انسانوں میں سے ہوتے ہیں لیکن بھارہ ان کی اطاعت کی جاتی ہے لہذا نیک عورتیں وہ ہیں جو اپنے شہروں کی فرما بردار ہیں حافظات الغعیب اور ان کی عدم موجودگی میں ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی آئے ہیں اسی طرح ہے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر کہا گیا کہ اے نبی اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن مجھ پر وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود بہت ہے تو ایک اینگل سے ہم دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے عمتی ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو زمین پر کھڑا ہوا انہیں ساتھ میں آسمان پر بیٹا ہوا پائیں لیکن اللہ تعالیٰ کیلئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اللہ کی مخلوق ہیں جیسے کبھی پوتے کے سامنے دادا جو ہے وہ پوتے کے باپ کو جو اس کا بیٹا ہے ڈانٹ دیتا ہے تو پوتا بڑا آکور محسوس کرتا ہے کہ میری باپ کو ڈانٹ پڑ گئی لیکن وہ دادا کے لئے تو بیٹا ہوتا ہے نا تو قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت الفاظ میں جیسے باپ شفقت کے ساتھ اپنے بچے کو ڈانٹتا ہے اس پہ شفقت ہوتی ہے تو بعض وقت ایسا قرآن مجید میں محسوس ہوتا ہے کہ یار ایڈکڑی گل سو لیکن بہرحال اللہ کی وہ بندے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا انبیاء اکرام کو یا فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈانٹ کھانے میں کوئی ہر محسوس نہیں ہوتی تو فرمایا یا سالونہ کا انسات یا انا مرسا اے نبی یہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتی ہیں کہ کب واقع ہوگی اب کوئی بڑی بات تو نہیں تھی سچی بات میں کہہ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی پوچھے جی قیامت قدوں آئے گی تو وہ غلط غلط نہیں پوچھیں لیکن یہاں جو اصل میں غم و غصہ ہوتا ہے سارا وہ کافروں پر ہوتا ہے فرمایا فیما انتا من ذکرہ تانوردنر کی اب بظاہر یہ یعنی بڑا سخت سا ایک انداز ہے لیکن ایک بات تو وہ کہ اس پر جو غم و غصہ ہے وہ کافروں کی طرف ہے کہ ایک مسلمان جب پوچھ رہا ہے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یا جبرائیل علیہ وسلم نے پوچھا کہ قیامت کے بارے میں بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ نہیں پوچھنے والا اور جسے پوچھا جا رہا ہے برابر ہیں تو حضرت جبرائیل نے کہا پھر علامات بتا دیں آپ نے علامات بتائیں مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علامات پوچھی آپ نے خود مسلمانوں کو علامات بتائیں لیکن اصل میں پیشے بیگران میں کیا ہے یعنی وہ جو ٹانٹنگ انداز میں پوچھتا ہے قدو آنیا کیامت لیا آیا آجی لیا اب یہ اصل میں ان کے طرف روخ ہے یہ سالونہ کا انسہات ہے یہ آپ کے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں ایانا مرسانا قدو آئے گی ہے قدو آنیا کیامت لے ہم فی مانتا من ذکرہا تمہیں اس سے کیا سرکر تیرے رب کے پاس انتہائے قیامت کا علم ہے قیامت کے علم کی انتہا تیرا رب ہے تمہارا کام تو صرف ہر اس شخص کو خبردار کرنا درانا ہے جو قیامت سے ڈرتا ہو انہیں ایسا لگے گا جس دن وہ اس کو دیکھیں گے کہ لَمْ يَلْبَسُوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ دُحَاهَا کہ وہ نہیں رہتے دنیا میں مگر ایک شام یا ایک سبح بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت نمبر اسی سورت عباس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک نابینہ صحابی تھے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو انسانی کے ذہین ترین فرق اس میں کوئی شک ہے کسی کو ہرگز نہیں وہ بندہ بھی جیسے کہنے ہیں کہ اکل ہوئے تھے سوچیں ہی سوچیں تو اکل نہ ہوئے تھے موجہ ہی موجہ اب جتنا آدمی ذہین ہوگا اس کا ذہن ورک کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذہین ترین نسان ہے ہم سورت مدسر میں پڑھ کے آئے ہیں کہ آپ کو اسائنمنٹ کی کیا دی گئی تھی کم فانزر اے نبی کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو لوگوں کو وربا کا فکبر اور رب کو بڑھا کرو لیکن کام کیا دیا گیا اس کے بعد اسائنمنٹ یہ ہے لیکن وی آؤٹ کیا دیا گیا ورکنگ فریم کیا دیا گیا فضقے بالقرآن امیہ خافو بائید جو بھی میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو اس کو آپ قرآن مجید کے ذریعے سے نصیت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں دس سال تک آپ نصیت کرتے رہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی میجر دست رازی نہیں ہو سکی وہ دو جو انسٹینیس واقعات تھے ابو جہل کے آپ کے گلے میں چادر کا بندہ ڈالنا اور روجلی ڈالوانا اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی باہر کا بندہ دست رازی نہیں کر سکا سوائے تایا ابو لہب کے جو سکا تایا تھا وہ اور اس کی بیوی وہ تنگ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کانٹے بچاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کو تلاق دلائی تھی یہ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رکیہ اور حضرت امی قلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ابو لہب کے دو بیٹوں سے نکائی ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر بلا کر ان دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی اور بیٹیوں والے سمجھتے ہیں کہ کیا بیٹی ہے جب کسی بیٹی کو طلاق ہوتی ہے اور دو کو بیق وقت دو طلاق تو کیا ہوا ہوگا باقی کوئی باہر کا آدمی آپ پر دسترازی نہیں کر سکا یہی دو بیٹی ہیں نا جو حضرت عثمان کے نکاح میں گئی ہیں من آفتت دیا در لیکن نبوت کے دسویں سال جب آپ شہبی ابی طالب سے باہر آئے تو ابو طالب کا انتقال ہوگئے ہم اس کو عام الحزن کی نام سے سیرت میں جانتے ہیں کہ غم کا سال تھا دو غم نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ایک حضرت خدیجہ کا انتقال اور اس سے پہلے ابو طالب کا انتقال بس یہاں تک عام سیرت نگار اور ٹیکس بک سیرت میں ذکر ہوتا ہے اگلی بات گول ہو جاتی ہے کہ آج تک بھی یعنی ہمارے دہاتوں کے اندر وہ جو خاص طور پر جو بیک بارڈ ایریاز ہیں جنوبی پنجاب ہے یا سندھ ہے وہاں آپ وقتن فقتن تصویریں دیکھتے ہیں کہ فلان شخص کی دستار بندی ہو رہی ہے کہ وہ بڑا مر گیا تھا اب یہ خاندان کا سربراہ ہے یہ بزدار صاحب کی دستار بندی ہوئی تھی جب ان کے والد کا انتقال ہوا تھا تو کیا بنو حاشم کے خاندان کا سربراہ نہیں بنا تھا ابو لہب خاندان کا سربراہ بنا دیا گیا ظاہر ہے بڑا یہی تھا بھائیوں میں اور اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو حاشم سے نکال دیا مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا اس میں یا کرشی رہ سکتا تھا یا کرشی کا غلام یا کرشی کا حلیف یا جس کو اس نے پناہ دی ہو آج بھی آپ سعودی عرب میں جا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں جب تک آپ کا کوئی کفیل نہ ہوگا کوئی ملازمت مل سکتی ہے آپ کو جب تک آپ کا کفیل نہ ہوگا تو ابو لاحب خاندان کا سربراہ بن گیا اس نے آپ کو خاندان منو حاشم سے نکال دیا آپ اب مکہ میں نہیں رہ سکتے آپ نے ایک دو سرداروں سے پناہ مانگی انہوں نے پناہ نہیں دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کا ٹوین سٹی تھا تائف مکہ کے سرداروں کی جائدادیں زمینیں تھیں وہاں پر باق تھے تو آپ وہاں تشریف لے گئے اس امید سے کہ وہاں تین بھائی ان کی اچھی ریپیونٹی کہ وہ شاید پناہ دے دیں لیکن انہوں نے نا صرف یہ کہ پناہ نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کے انتہا کر دی اور آپ کو مکہ میں واپس آ کر ایک مشرق کی پناہ لینے پڑی مطم بن عدی نامی ایک مشرق شریف آدمی تھا آپ نے اس کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آجائے میری پناہ میں آپ نے کہا فارملی دو اپنے چھے بیٹوں کو مسلح کر کے ان کے گھیرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ میں داخل ہوا ہے تاکہ ایک فارمل اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ یہ آج سے میری پناہ میں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑا گرچت دست درازی نہیں ہوئی تو وہ بھی ختم ہو گئی سلسلہ جب ابو طالب مر گیا اور ابو اللہ مخاندان کا سابرہ بن گیا ایک قبائلی معاشرے میں جب تک قبائلی سردار آپ کا ساتھ نہیں دیتے آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذہین آدمی تھے اور کوئی سمجھتے تھے کہ یہ ایک ٹرائبل سوسائٹی ہے جب تک ٹرائبل چیف میرا ساتھ نہیں دیں گے میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے لیکن آپ قرآن مجید پورے کو پڑ جائیے کوئی ایک مقام نہیں ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال بعد میں آیا کہ سرداروں کو گھاز ڈالنی چاہیے تاکہ وہ میرا ساتھ دیں تاکہ میں اپنا جو مشن ہے اس کو اکمپلیش کر سکوں اس سے پہلے ٹوک دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منا کر دیا کہ نہیں کہیں فرمایا کہ مت دیکھ ان کی طرف جن کو ہم نے دنیاوی نعمت اسے نماز آئے کہیں اس کا دوسرا رخ وَسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَلَّذِينَ يَدُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَلَا شِيْهِ سورة کحف میں کہ کنات کر اپنے انہی ساتھیوں پر جو ہم نے تمہاری جھولی میں ڈالے ہیں جو صبح و شام دن رات اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اسی کو راضی کرنا چاہتے ہیں اپنی نظریں ان سے نہ پھیرنا تو ریدو زینات الحیاتِ دنیا کیا تو بھی دنیاوی زیب و زینات سے متاثر ہو گئے ہوئے اور بد کہنا ماننا اس کا جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کیا ہوا ہے سورہ متاثر میں بھی ذکر آیا تھا ولید بن مغیرہ کا یہ خاص تھا اس کے گردار کا بندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آکے مشوری دیتا رہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے ریجڈ ہیں اس لیے بات بننے رہی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے اور قریش کے درمیان کوئی پیچ اپ ہو جائے لیکن آپ جو طبت یدہ بیلہ حبیم اور قریش کے سرداروں کو اور یہ ساری باتیں یہ کچھ بننے نہیں دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات وہ کنسیڈر تو بعد میں کرتے لیکن پہلے ہی منع کر دیا گیا کہ نہیں اس کی کلائمیکس دیا وہ یہ صورت ہے ہوا کیا کہ بکیے کا کوئی سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر ملنے آ گیا اب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو رکھیے گا ایک دائی کی جگہ پر کہ جو ایک ایک بندے کا منتظر ہوتا ہے کہ کوئی میرے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مہوے گفتگو تھے اس کو دعوت دے رہے تھے سمجھا رہے تھے عبداللہ ابن ام مکتوم چونکہ ایک نابی نہ صحابی تھے انہوں نے نہیں دیکھا کہ کون بیٹھا ہوئے اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں انٹرپٹ کیا کوئی سوال پوچھا حیران ہوتا ہوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا بھی نہیں زبان سے روکا بھی نہیں جبکہ ہمارا کوئی اہم مہمان جو ہے وہ گھر میں بیٹھا ہو اور ہمارا بچہ یا ہمارا پوتا نوازہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے نا کہ باپ جو اور دادا جو ہے یہ اس کے ساتھ کیوں گٹھا ہوا ہے تو بھانے مانے آتا ہے کبھی اپنے آ کے کام دکھاتا ہے کہ یہ دیکھیں مجھے پانچ سٹار ملے آج کبھی آ کر وہ کوئی کھلونا دکھاتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے یعنی اپنی اٹینشن چاہتا ہے نا وہ آپ کیا کرتے ہیں پہلے تو اس نے ہاں اچھا جاں ٹھیک ہے شابش شابش پھر آخر پانگ آ کر اس کے اٹھکے تو بازو پکڑ کے دادی کے ہاتھ میں جا کے یا اس کی ماں کے ہاتھ میں جا کے پکڑاتے ہیں کہ سمالو اس کو کام بات نہیں کرنے دے رہا حضور سر میں تو کچھ بھی نہیں کیا صرف کیا ہوا ماتھے پر بل آئے نا گواری کی کی کر رہے ہیں کدی کتا ہے کوئی بندہ آیا ہے گل بھی نہیں کرنے دے رہے ہیں اب اسی پر یہ صورت کا آغاز ہے ابا سا وطا واللہ اس نے ماتھے پر بل چڑھائے تیوری چڑھائی اور بے روخی برتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے ان جاءہ العامہ کہ ان کے پاس ایک نابی نہ آگیا بماجد طریق اللہ اللہ یزکہ پر اے نبی آپ کو کیا خبر کہ وہ پاکیزگی حاصل کرتا اپنا تذکیہ کرتا او یا ذکر یا نصیت حاصل کرتا فتن فاہو ذکرہ اور نصیت اس کو فائدہ بھی دیتی اما من استغنا جو بات توجہ سے سن بھی نہیں رہا بے پروائی برتا ہے فانتا لہو تصدہ اور آپ اس پر بڑی توجہ دے رہے ہیں بڑے پیچھے پڑے ہوئے ہیں حالانکہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے ہی نہیں کہ آپ ضرور اس کو پاک کریں کہ وہ صدر جائے اور پاک ہو جائے آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اس کے مقابلے میں جو آپ کے پاس دورتا ہوا آرہا ہے وہ ہوا یخشا اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے فانتا انہو تلہا تو آپ اس سے بے رخی بڑھتے کہ اللہ انہا تذکرہ نہیں یہ قرآن تو صرف ایک نصیت ہے فمن شاہا ذکرہ تو جو چاہے اس سے نصیت حاصل کر لے اس سے قبول کر لے جو ایسے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے جو بڑے عزت والے ہیں بلند مرتبے میں پاکیزہ ہیں یہ لوہی محفوظ میں جو قرآن مجید ہے اصل قرآن یہ اس کی بات ہو رہی ہے ایسے کاتبوں کے ہاتھوں میں جو بڑے معزز اور نیک ہیں کیسا بنا شکرہ ہے اللہ نے اس کو کچھ چیز سے پیدا کیا اسے پیدا کیا اور پھر اس کا ایک اندازہ مقرر کیا اس کی تقدیر لکھی پھر اس کے لئے زندگی کی راہ کو آسان کیا پھر اس کو موت دی اور قبر پروائیڈ کی پھر جب وہ چاہے گا اس کو اٹھا کھڑا کرے گا ہرگز نہیں نہ بجا لیا وہ اس حکم کو جو اللہ نے دیا تھا تو چاہیے کہ انسان اپنے کھانے کو دیکھے یقینا ہم نے فراوانی کے ساتھ پانی برسایا اور پھر ہم نے پھاڑا زمین کو عجیب طریقے سے فامبتنا فیہا حبا پھر وہ گائے ہم نے اس میں غلے وعنبا وقدبا اور انگور اور ترکاریاں وزیتونم ونخلا اور زیتون اور خجوریں وحدائک غلبا اور گنے باغ وفاقیتم وعبا اور پر پھل اور چارے مطال لکم ولیانعامکم تمہارے اور تمہارے چوپائیوں کے برتنے کے لئے کھانے کے لئے فیضا جات الساخہ تو جب وہ بہرہ کر دینے والی آواز آئے گی یوم یفر المرو من اخیہ اس روز انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے گا و امی ہی و عبی ہی اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے دور بھاگے گا و صاحبت ہی و بنی ہی اور اپنے بیوی اور بیٹے سے دور بھاگے گا یہ ترتیب بڑی زبردست ہے کہ سب سے پہلے ان سب میں سے جو یہاں بیان ہوئے ہیں انسان کا بھائی چھوٹا ہے بھائی کے بعد انسان ماں کو بس اون کرتا ہے بہت دیر تب باپ کو اون کرتا رہتا ہے یعنی ماں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں وہ بیوی کی جو بار بار کی وہ کانوں میں بات ڈالی ہوئی ہے وہ ماں کے خلاف بھڑکاتی ہے اور پھر انسان ماں سے لیدہ ہوتا ہے ماں کو ڈس اون کرتا ہے لیکن باپ کو اون کرتا ہے اس کے بعد پھر باپ کو ڈس اون کرتا ہے اور بیوی اور بیٹے کو اون کرتا ہے اس کے بعد پھر بیٹے پر لڑائی ہوتی ہے بیوی کو بھی ڈس اون کرتا ہے لیکن مقدمہ بازی کس پر ہوتی ہے کہ پتر میں رکھنے کے دور رکھیں تو خصور ترتیب ہے ہر شخص کی ان میں سے اس دن ایسی حالت ہوگی کہ اسے اپنی پڑی ہوئی ہوگی یونی جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی اور کسی چیز کی پرواہ نہیں صرف ایک ہوگی کہ نفسی 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 میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں اور یہ خیال اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا بہت سے چیرے اس روز صفر کہتے ہیں سفیدی کو سین فارا بہت سے چیرے اس روز سفید ہوں گے یعنی چمکدار ہوں گے روشن ہوں گے ہنستے مسکراتے خوش و خرم و وجوہی یوم اذن علیہ غبرا اور بہت سے چیرے اس روز ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوئی ہوگی ترہا قوہا قطرہ اور ان پر سیاہی چھا رہی ہوگی اولائی کا ہم الكفرت الفجرہ یہی لوگ کافر بدکار ہوں گے یا ناشکرے اور بدکار ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب وہ آخرت اور ایمان جو ہے یہ آخرت کی طرف متوجہ کرنا یہ ہر صورت میں ایک نئے اسلوب آئے گا آخرت کے لئے یہ صورت تقویر ہے صورت کا نمبر 81 ہے اور 3912 کے اندر ہی ہے آخرت کا نقشہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جب صورت لپیٹ دیا جائے گا وَعِذَلْ نُجُومُنْ قَدَرَتْ اور تارے بے نور ہو جائیں گے وَعِذَلْ جِوَالُ سُجِرَتْ اور پہاڑ چلائے جائیں گے وَعِذَلْ اِشَارُ اُطِلَتْ اور دس ماہ کی حاملہ اُٹنیاں چھٹی پھریں گے جن لوگوں نے گائے بہنس پالی ہے تجربہ ہے اب تو شہر میں گائے بہنسیں نہیں ہیں کہ جب گائے یا بہنس کا ڈیولیور کرنے کا بچے کو وقت قریب ہوتا ہے تو بہنسوں کے باڑے میں گاؤں کے باڑے کے اندر ایک آدمی سوتا ہے اس کے پاس بدبو بھی ہوتی ہے اور مچھر جسی کو انتہائی نہیں ہے شہروں میں رہنے والے ہم اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے لیکن پاسکوس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ گائے یا بہنس بچے کو ڈیولیور کرے اور پھر اس کے اوپر چڑ جائے اور بچے کو مار دیں عرب کی سب سے جو قیمتی مطا تھی وہ اونٹ تھا اس کو بڑا پیارا تھا تو ہم اپنی گائے بہنسوں کے جتنی حفاظت کرتے ہیں اس سے دس منا زیادہ حفاظت وہ اونٹوں کی کرتا تھا اور اونٹ نہیں جب پریگنٹ ہو اور دس مہا کی پریگنٹ ہو یعنی تو اس کی وہ کتنی تیل سوا کرتے ہوں گے اس کو ذہن میں رکھی پھر یہ آیت پڑھئے گا جب دس ماہ کی حاملہ اوٹنیاں چھوٹے پھریں گی چھوٹی پھریں گی اور کوئی ان کا پرسانے حال نہیں ہو اور جب ویشی جانور مارے خوف کے کٹھے ہو جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے یعنی ان کا پانی جو ہے وہ باہر امد آئے گا اور جب جانوں کو جسموں سے دوبارہ جوڑا جائے گا یعنی روحوں کو جسموں سے دوبارہ جوڑا جائے گا پھر جسم زندہ ہو جائیں گے اور ان کی روح لاکر ملحق کر دی جائے گی اس کے پاس فرمایا وَعِذَ الْمَوْعُودَةُ السُّئِلَةِ مَوْعُودَةُ اس لڑکی کو کہتے تھے جسے زندہ دفن کر دیا گیا عربوں کے ہاں یہ پریکٹس تھی لیکن کانوں کا ہاتھ بھی ساتھ لگاتا ہے دوسرے کہ یارو اللہ استغفراللہ اہدہ ظلم اہدہ ظلم اتنا ظلم اتنا ظلم لیکن بہرحال کچھ بد وقت جو تھے وہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دی حالکل فارغ وقت بھی ہے آپ کے پاس تو نیٹ پہ جا کر ہندو گرل ٹائپ کیجئے اور ایک نو مسلم شخص کی کہانی کو سنیے کہ جس نے اپنی بھتیجی کو اس کے باپ کے ساتھ یا نہیں اپنی بھائی کے ساتھ جا کر زندہ دفن کیا تھا وہ تو جوان لڑکی تھی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہو گئی تو وہ لڑکیوں کو یعنی جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضرت مار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنی ماں باپ کو انہوں نے سنائے کہ اب یہ نئی بھائی آئی ہے تو ان کی والدہ نے کہا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ میری بھی ایک بہن تھی کہ جس کو میرے باپ نے زندہ دفن کیا تھا اور وہ منتیں کرتی رہی لے کہ اس کے دل میں رحم نہیں آئے تو بل فیل ہوتا تھا لیکن دیکھنے والا وہ کہتا تھا ایڈا ظلم ایڈا ظلم انہوں نے کوئی پچھنا نہ نہیں اب یہ پچھنے والا جو ہے یہ کہنا دل کی ایک آواز ہے کہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں اب یہ پوری کہانی بیان کر کے وائز المعودت و سوئلت یس ہے پوچھنے والا جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّذَمْ بِنْ قُتِلَتْ کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی زندہ دفن کی گئی تھی وَإِذَا صُوْفُ نُشِرَتْ اور جب آمال نامیں کھولے جائیں گے وَإِذَا سَمَاؤُ قُشِتَتْ اور جب آسمان کا پردہ ہٹایا جائے گا وَإِذَا جَحِيمُ سُوْعِرَتْ اور جب جہنم دہکائی جائے گی وَإِذَا جَنَّةُ اُزْلِفَتْ اور جب جنت قریب لائی جائے گی عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْدَرَتْ ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے فَلَا اُقْسِمُ بِالْخُنَّسْ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیٹھے پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی عَلْجَوَارِ الْقُنَّسْ چلنے والے اور چھپ جانے والوں کی وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْسَسْ اور رات کی جب وہ رخصت ہونے لگتی ہے وَاسْحُبِهِ اِذَا تَنَفَّسْ اور صبحوں کی جب وہ سانس لیتی ہے اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ الْقَرِيمُ یقیناً یہ قرآن پیغام ہے ایک عزت والے پیغمبر یعنی عزت والے رسول فرشتے حضرت جبرایل علیہ السلام کی زبانی جو پہنچا ہے زِقُوَّتٍ اِنْدَزِ الْعَرْشِ مَقِين جو قوت والا ہے اور عرش کے مالک کے ہاں اونچے مرتبے والا ہے متعین اس کی بات مانی جاتی ہے سَمَّا أَمِنُن وہاں اور وہ امین بھی ہے ٹرسٹ وردی بھی ہے وَمَا صَاحِبُكُم بِمَجْنُون اور نیچے زمین پر اے اہلِ مکہ تمہارا یہ ساتھی بھی کوئی دیوانہ نہیں ہے ماذا اللہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْوَفُقِ الْمُبِين اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اُفِقِ مُبِين پر دیکھا ہے جب آپ کوہ نور سے جب نے نور سے آپ نیچے اتر رہے تھے تو آواز آئی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رک گئے تھے تو دیکھا کوئی نظر نہیں آیا پھر چل پڑے آواز آئی یا محمد تیسری دفعہ جب آواز آئی تو آپ نے اونچی نظر اٹھا کر دیکھا یعنی زیمن آئین میں آپ پہاڑ اتر رہے ہیں تو آپ کے نظر نیچی ہوتی ہے تھوڑے سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں تو انسان کو یہ خیالیں نہیں آتا کہ یوں کا کہ دیکھے تو آپ نے اوپر نظر اٹھا کر دیکھا تو حضرت جبرائی علیہ السلام اپنی اصلی شکل میں موجود تھے اور پورا ہورائزن بھرا ہوا تھا یہ اس کے طرف اشارہ ہے وَلَقَدْ رَاهُ بِالْعُفُقِ الْمُبِينِ اور انہوں نے دیکھا ہے اس کو روشن افق پر وَمَا هُوَا عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِينَ اور غیب کی باتوں کو بیان کرنے میں یہ پیغمبر ذرا بھی بخیل نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا هُوَا بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور یہ قرآن کسی شیطانِ مردود کا قول بھی نہیں ہے فائی نہ تضاب ہوں پھر تم کے ذرے چلے جا رہے ہو اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ نہیں ہے یہ قرآن مگر تمام اہلِ جہان کے لئے نصیحت لِمَنْ شَاہَ مِنْكُمْ يَسْتَقِي اَنْ يَسْتَقِيمِ ہر اس شخص گریئے جو چاہے سیدھی راہ پر چلنا وَمَا تَشَاوْنَا إِلَّا يَشَاَى اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ اور تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر وہ مگر اگر رب العالمین چاہے وہ بات جو پشلی صورت میں بھی آئی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت الانفطار صورت نمبر 82 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا السَّمَاونَ فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا وَإِذَا الْقَوَاقِبُ انْتَثَرَتْ اور تارے بکھر جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ وَفُجِّرَتْ اور جب سمندر پھار دیا جائیں گے وَإِذَا الْقُبُورُ وَبُوْثِرَتْ اور جب کبریں پرے دی جائیں گی کھولی جائیں گی عَلِمَتْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَرَتْ ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا یا ایوہ الانسان بات آخرت کی ہو نہیں ہے یا ایوہ الانسان یا انسان لیکن اسلوب نیا ہوگا مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْقَرِيمِ تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دے دیا دانشور جس کو سوکار دانش اللہ تعط کر دیتا ہے تو سب سے پہلا اثر کیا ہوتا ہے نبیوں کا انکار کرنا وحی کا انکار کرنا آخرت کا انکار کرنا اور اگر کھلا انکار نہ ہو تو بہرحال اس کی سپیرٹ کا انکار ضرور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جیسے بھی کوئی یہ پوچھے کہ واہ اس کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے بات بالکل صحیح ہے اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑتا ہم پڑھ کے آئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرمان ہو جو قیامت کے دن وہ عرض کریں گے اللہ تعالیٰ کے حضور کہ اگر تو بخش دے تو تو تیرے بندے اگر تو سزا دے تو تیرے بندے ہیں اور اگر تو بخش دے تو تو والا دس حکمت والا ہے لیکن اگر شیر کہنے کا مطلب یہ ہو کہ ڈرنے شہنے کے کوئی ضرورت نہیں تو پھر کیا ہے یہ دین کی سپیرٹ کے خلاف تمہیں اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیزیں دھوکہ دے دیا جس نے تمہیں پیدا کیا تمہیں ہر اعتبار سے درست کیا فعدلک اور تمہیں بیلنس کیا یعنی تخلیق سے مراد انسان کے جسم کی تخلیق ہے اور سوا کا تصفیح سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ سوفوئر انسٹال کیا یعنی ہمارا جسم تو جانور سے مشابہ ہے لیکن اس کے اندر ایک سوفوئر ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن we can feel we can observe اپنے اندر جھانکے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم جانور نہیں ہیں اگرچہ ہیوان ہے لیکن بالکل جانور نہیں ہیں جانور مکہ ہمارے اندر بڑا فرق ہے تو وہ تصویہ ہے تو اللہ تعالیٰ خلاقہ کا فسوہ کا فعدلک پھر تمہیں بیلنس کیا متناسب بنایا فی ایسورت ماشارک بک پھر جیسی چاہا تمہاری صورتیں بنا دی تمہاری ترکیب بنا دی اب یہ ترکیب کیا ہے یہ اتنا سا آپ چیرہ لے لیں اس کو ناپ کے دیکھ لیں کہ چھ سات انچ لمبا اور کوئی پانچ انچ چوڑا اس میں جو موٹے موٹے فیچرز ہیں وہ سیم ہیں ہم سب کی دو آنکھیں ہیں ایک پیشانی ہے ایک ناک ہے دو نتنے ہیں پھر دو ہونٹ ہیں اور یعنی یہ چھوڑی ہے دو گال ہیں لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو اورینجمنٹ کی ہے وہ کلاسیکل ہے کہ ہمیں سے کوئی دو افراد سو فیصہ دیکھ جیسے نہیں یعنی جڑواں بھائی ہوتے ہیں جو جڑواں مینے ہوتی ہیں تو باہر والوں کے لیے وہ پیچاننا مشکل ہوتی ہیں لیکن گھر والوں کے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہوتی ہیں یعنی چھوڑ تھوڑی جگہ میں ویرائیٹی کریئٹ کرنا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ویرائیٹی کریئٹ کی ہے اور جیسا کہ پہلے میں نے ارز کیتا سورہ قیامہ کے آغاز میں یہ فنگر پرنٹس ربر سٹیمپ سے نہیں بنائے انڈیویجولی بنائے ہیں تو اللہ دی خالقاکا فسواکا فعدلک فی ائی صورت ماشاہ رکا بھر کیسے کیسے تمہارے صورتیں بنا دیں اب بیٹوین در لائنز کیا ہے ایسے ہی بیکار کہ تم آؤ اور کھاؤ پی اور ڈکار مارو اور چلے جاؤ اصل میں تم بدلے کو جھٹلا رہے ہو یعنی یہ کہنا کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے اور کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشتا رہا قیامت کے دن اور مولوی پکارتا رہا ملہ پکارتا رہا حساب حساب یہ کیا ہیں یہ سب آخرت پر تمزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تنزیں قرآن مجید پر تنزیں نہیں اصل میں تم بدلے کے دن کو بدلے کو یعنی بدلے کے دن کو جھٹلا رہے ہو حالانکہ تم پر نکے بان ہے مقرر فرشتے کراماں کاتبین بہت عزت والے لکھنے والے جو کچھ بھی تم کرتے وہ انہیں معلوم ہے انہا لابرارا لفی نعیم یقینا نیک ضرور نعمتوں میں کمفرس میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور بدکار جہنم میں ہوں گے ضرور جَسْلَوْنَهَا يَوْمَدْدِينَ وہ اس میں داخل ہوں گے جزا و سزا کے دن بدلے کے دن وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ اور وہاں سے وہ غائب نہیں ہو سکیں گے وہ سکول کے زمانے میں اس کو پھٹنا کہتے تھے نا سکول میں آئے ہاتھ ہی لگائی اور پھٹ گیا تو وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ وہاں سے وہ پھٹ نہیں سکیں گے غائب نہیں ہو سکیں گے وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ اور پھر آپ کیا سمجھے کہ بدلے کا دن کیا ہے وَمَا هُمْ عَنْحَا بِغَائِبِينَ وہ دن کے جس دن کوئی شخص کسی کے کچھ کام نہ آئے گا وَالْأَمْرُ يَوْمَا اِذِلِّ اللَّهِ اور فیصلہ اس روز سارا کا سارا اللہ کا ہوگا اس دن چلے گی صرف اللہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة المتففین سورة نمبر تیراسی وَائِلُ لِلْمُتَفِفِينَ تباہی ہے خرابی ہے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لئے چاہے آپ یہ بھی سن لیجئے جب آپ اخبار میں پڑھتے ہیں کہ دعائیاں چار نمبر مل رہی ہیں دو نمبر نہیں تین نمبر نہیں چار نمبر آپ پڑھتے ہیں کہ چینی میں ملاوٹ ہے نمک میں ملاوٹ ہے مرچے میں ملاوٹ ہے ہر چیز میں ملاوٹ ہے اور یہاں تاکہ دوائیوں میں ملاوٹ ہے آپ کی زبان پر کیا آتا ہے یار انہوں کو بچھڑا نہیں ہے پوچھنے والا خرابی ہے ناپ طول میں کمی کرنے والوں کے لئے وہ کہ جب بوسروں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں اور جب ان کو تول کر یا ناپ کر دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں اب ناپ طول میں کمی جائے صرف وہ ناپ اور طول کی کمی نہیں ہے ملاوٹ جائے وہ بھی اسی میں آتی ہے کہ کوئی شخص جائے وہ دام تو وصول کر رہا ہے خالص چیز کے لیکن دیرہ ہے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ملا کر تو وہ بھی وہی چیز ہے کیا انہیں ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ یقیناً اٹھائے جائیں گے کب لیومِ نظیم ایک بڑے دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے کل لا ہرگز نہیں انہ کتاب الفجاری لفی سجین ہرگز نہیں یقیناً بدکاروں کا عمال نامہ سجین میں ہوگا فمادرہ کا عمال سجین پیغمبر آپ کیا سمجھے سجین کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مرقوم یہ ایک لکھا ہوا دفتر ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی اچھا اب یہ کتاب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے یہ ہارڈ بھی ہو سکتا ہے اور سوف بھی ہو سکتا ہے چھوٹا تھا تو میں جب سنتا تھا کہ عمال نامہ ہوگا جس میں چھوٹے سے چھوٹے عمال لکھا ہوگا میں بڑا پریشان ہوتا تھا سوچ کر کہ وہ کتنا کتنی بڑی کتاب ہوگی وہ وہ ریجسٹر کتنا بڑا ہوگا کہ جس میں ساتھ ستہ ستی سال کی زندگی ہار ہار عمل جو ہے وہ لکھا ہوا ہوگا لیکن اب ڈیجیٹل ٹیکنالوجی نہیں آ کر اس کو کنسیو کرنا آسان بنا دیا ہے کہ اگر وہ ڈیجیٹل ریجسٹر ہو تو تو کوئی سپیس نہیں چاہیے تو پہلے پہلے جب کمپیوٹر آیا تھا وہ کمرے جتنا ہوتا تھا پھر ڈیسٹاپ آ گیا پھر لیپٹاپ آ گیا پھر نوٹ بک آ گئی اور اب یہ ہمارا انڈروائیڈ فون جو ہے یہ کیا ہے بہت بڑا کمپیوٹر لیکن ہے ہینڈی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ عمال نامہ وہ کتاب وہ دفتر پھتہ نہیں وہ نظر بھی آنے والا ہوگا کی نہیں جس میں تمام انسانوں کی عرب ہا عرب انسانوں کی ہر چیز ریکارڈڈ ہوگی اور اسی کوئی کوئی یو ایس بی کوئی پتہ نہیں وہ شاید ایک دھاگائی ہوگا یا وہ ڈیریکٹ جو ہے وہ ہمارے جسم میں آ جائے گی یوں ہم ہاتھ کریں گے تو سامنے ڈسپلی ہو جائے گا واللہ عالم لیکن بہرحال وہ ایک لکھا ہوا ڈاکومنٹ ہے وَيْلُوا يَوْمَئِذِلِّ الْمُقَدِّبِينَ اس روز جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہوگی جو بدلے کے دن کو جھٹلائیں گے نہیں جھٹلاتا اس دن کو مگر ہر وہ شخص جو حد سے گذر جانے والا اور گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوئے جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں قَالَ أَسَّاتِرُ الْأَوَّلِينَ تو کہتا ہے پرانی کانیاں پرانے افسانے قَالَّا بَلْ رَوَنَا لَا قُلُوبِهِمْ مَا يَقْمَا مَا قَانُوا يَقْسِبُونَ ہرگز نہیں حقیقت یہ ہے کہ زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر ان عمالِ بد کا جو انہوں نے کمائے ہیں قَالَّا إِنَّهُمْ أَنْ رَبِّهِمْ يَوْمِ ذِلَّ مَحْجُبُونَ بے شک یہ لوگ اپنے رب کے دیدار سے اس روز محروم رکھے جائیں گے پھر بے شک وہ ضرور جا پڑیں گے جہنم میں پھر کہا جائے گا کہ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم انکار کیا کرتے تھے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے یقینا نیکوں کا عمال نامہ اللیین میں ہوگا اور تم کیا سمجھے وہ اللیین کیا ہے کتاب مرکوم وہ بھی ایک ریٹن ڈاکیمنٹ ہے جشدو المقربون جس کی نگداشت کر رہے ہیں گے مقرب فرشتے اِنَّ الَبْرَارَ الَفِيْنْ عِيْمْ یقیناً نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے عَلَ الْعَرَائِكِ يَنْظُرُونَ جو بلند مسجدوں پر بیٹھے نظارہ کر رہے ہوں گے اختارفو فی وجوہیم پہچان لوگے تم ان کے چہروں پر نظرت النعیم نعمتوں کی تازگی جس قونا اس کو بھی جو چہروں کی تازگی ہے اس کو امام اپنے محوریم کہتے ہیں نا کہ کھانو چنگا لبا ہوئے تچیرے تے رونکوں دی یہ وہ رونک ہے جس قونا مِرْرَحِيْكِ مَخْتُوم پلائی جائے گی ان کو سیلڈ شراب خطاموہو مِس اس کی مہر مشکی ہوگی وَفِي ذَلِكَ فَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اور چاہیے کہ چاہنے والے اس کی خواہش کیا کریں وَمِزَاجُهُمْ مِنْ تَصْنِيمُ اس میں تصنیم کی آمیزش ہوگی اَيْنَئِ يَشْرَبُوا بِهَا الْمُقَرَّبُونَ یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس میں سے مقرب بندے اللہ کے قریب کیے گئے بندے خاص بندے پیئیں گے اِنَّ الَّذِينَ عَجْرَمُوا کَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَلْحَكُونَ بے شک وہ لوگ جنہوں جرم کیوں ہوں گے ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہیں ہنسہ کرتے تھے وَعِذَا مَرُوا بِهِمْ جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے يَتَغَامَزُونَ تو آنکھوں آنکھوں میں اشارے کرتے سے مزاق کرنے کے لئے ٹانٹ کرنے کے لئے وَعِذَا اَنْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اَنْقَلَبُوا فَقِحِينَ اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹا کرتے تھے تو ایمان والوں پر فپتیاں کس کس کر مزے لیا کرتے تھے وَعِذَا رَعُوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَىٰ إِلَىٰ دَالُونَ تو جب وہ انہیں دیکھتے تھے تو کہا کرتے تھے کہ یقیناً یہ گمراہ لوگ ہیں وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِزِينَ حالانکہ نہیں بھیجا گیا تھا انہیں ان پر نگران بنا کر فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ عَامَنُوا مِنَ الْكُفَارِ يَضْحَكُونَ تو آج ایمان والے کافروں پر ہنسیں گے عَلَىٰ الْعَرَائِقِ يَنظُرُونَ جب وہ مصدودوں پر بیٹھے حال دیکھ رہے ہوں گے ان کا مل گیا نا پورا پورا بدلا کفار کو ان کی کرتوتوں کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانشقا سورة نمبر 84 بسم اللہ الرحمن الرحیم اِذَا سَمَا اُن شَقَّت جب آسمان پھڑ جائے گا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور آسمان اپنے رب کی حکم کی تعمیل کرے گا اور اسے یہی چیز زیب دیتی ہے وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین ہموار کر دی جائے گی یعنی کوٹ کوٹ کر پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا ہموار ہی ہوگی نا زمین وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اب جب زمین ہموار کر دی جائے گی وَالْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال باہر کرے گی وہ خود خالی ہو جائے گی وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور تعمیل کرے گی اپنے رب کی حکم کی اور یہی اسے زیب دیتا ہے ایسا ہی کرنا چاہیے یا ایوال انسان اے انسان اِنَّكَ قَادِحُنْ هِلَا رَبِّكَ قَدْحَنْ فَمُلَاقِي اے انسان تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف قَدْحَنْ کَشَاں کَشَاں فَمُلَاقِي تو ضرور اس سے جا کے ملے گا فَمَا مَنُوتِيَا کِتَابَهُ بِي جَمِينِ تو جس کو اس کا عمال نامہ اس کے دانے ہاتھ میں عزت کے ساتھ دیا جائے گا فَصَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو اس سے آسان حساب لیا جائے گا وَيَنْقَلِبُ الْاَحْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش و خوش جائے گا اس کی میں نے مثال دی تھی کہ بچہ جو ہے وہ اپنا ریزلٹ کارڈ دے کر انکل یہ میں فرسٹ آئے ہوں انٹی یہ دیکھیں میرا ریزلٹ کارڈ دیکھیں تو لوگوں کے پاس خوش خوش جائے گا وَمَا مَنُوتِيَا كِتَابَهُ وَرَا زَهْرِ اور جس کے جس کو اس کا عمال نامہ اس کی پیچھے سے دیا جائے گا لیا بھڑ فَصَوْفَ يَدُوْ سُغُورًا تو وہ تو موت مانگے گا وَيَسْلَ سَعِيرًا اور جا پڑے گا دہکتی آگ میں اِنَّهُ كَانَ فِي أَحْلِهِ مَسْرُورًا یقیناً وہ تھا اپنے گھر والوں میں مگن خوش اِنَّهُ زَنَّا اللَّهِ يَحُورًا بے شک اس نے سمجھ رکھا تھا کہ اسے پلٹ کر نہیں جانا بَلَا اِنَّا رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا کوئی شک نہیں کیوں نہیں بے شک اس کا رب اس کے سارے کرتوتوں کو دیکھ رہا تھا فَلَا اُقْسِمُ بِالشَفَق پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی وَاللَّيْلِ مَمَا وَسَق اور رات کی اور اس کی جو کچھ وہ لپیٹ لے سمیٹ لیتی ہے وَالْقَمَرِ زَتَّسَق اور چاند کی جب وہ عوجِ سرئیہ کو پہنچتا ہے ذَتَرْكَبُنَّ تَبَقًا عَنْتَبَق کہ تم ضرور چڑھو گے درجہ بدرجہ عالی رتبے پر فَمَا لَهُمْ لَا يُمِنُونَ تو پھر کیا ہوا ان کو کہ ایمان نہیں لاتے وَإِذَا قُرِيَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے آیت سجدہ کرتے بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا يَقْذِبُونَ بلکہ یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے جھٹلاتے ہیں اس کو وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُعُونَ اور اللہ خوب جانتا ہے اس کو جو انہوں نے بھر رکھا ہے اپنے دلوں میں فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِنْ عَلِيمُ تو ان کو ایک دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو إِلَّا الَّذِينَ عَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَاتِ سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں لَهُمْ عَجْرُونَ غَيْرُ مَمْنُونَ تو ان کے لئے نا ختم ہونے والا عجر ہے سورة البروج سورة نمبر پچاسی ایٹی فائف تیسما پارہ جاری ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتُ الْبروج قسم ہے برجوں والے آسمان کی برج دروازوں پر ہوتے ہیں آسمان کا ہی پتہ نہیں کہاں ہے ہمیں دروازے کہاں ہوں گے اور برج کیاں ہوں گے لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے تو ہم مانتے ہیں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبروج بلندیوں والے برجوں والے آسمان کی قسم وَالْيَوْمِ الْمَعُود اور اس دن کی قسم یعنی قیامت کی جس کا بادہ کیا گیا ہے جس سے ڈرائیا گیا ہے وَشَاهِدِ مَمَشْهُور اور دیکھنے والے کی قسم اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم قُتِلَ اَصْحَابُ الْعُقْدُود حلاق کیے گئے خندقوں والے اَنَّارِ ذَاتِ الْوَقُود جس میں بھری ہوئی تھی آگ خوب دہکتی ہوئی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُود اور وہ جو کچھ کر رہے تھے بِالْمُومِنِنَ شَهُود مومنوں کے ساتھ خود دیکھ رہے تھے وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ اِلَّا اَيُوْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور انہیں نہیں بدلہ دیا جا رہا تھا ان کے یا ساتھ کے ٹریٹمنٹ صرف اس لئے کیا جا رہا تھا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے ہیں صحیح بخاری میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اکثر بفصلین کا خیال ہے کہ وہ اسی واقعہ کے یعنی یہی آیات ہیں اس کے پیچھے وہ واقعہ ہے بعض لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں خاص طور پر منکر جنہیں حدیث جنہیں حدیث کے نام سے چڑھے اور انہیں ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ حدیث غلط ہے لیکن بارہ الحمدللہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے لئے قرآن مجید کی سب سے پہلی تفسیر اور ایتھینٹک تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم پہلاتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک سرکاری جادوگر تھا جیسے ہمارے ہاں وزارت مذہبی امور ہے پھر سرکاری علماء ہوتے ہیں کہ جو حکومت کی ہر بات جو ہے اس پر رائے دیتے ہیں اور موسری حکومت کو ان بھی کرتے ہیں اس کے فیصلوں کو تو اس طرح ایک جادوگر بھی تھا اس کا جب جادوگر بڑا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جی میں بڑا ہو گیا ہوں اس سے قبل کہ میں اپنا فن لے کر اس دنیا سے چلا جاؤں میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا کوئی جانوشین بھی چھوڑ جاؤں بادشاہ نے کہا بات تو بڑی ویلیڈ ہے تو اس نے کہا کہ مجھے ایک ذہین سا بچہ جو ہے وہ دے دیں کہ جس کو میں اپنا یہ علم ٹرانسفر کر دوں تو پوری ریایہ میں سے بادشاہ نے ایک بچہ سیلیکٹ کیا اور اس سے کہا گیا کہ تم سرکاری وظیفہ لگ گیا اس کا اس کو کہا گیا کہ تم روز اس جادوگر کے پاس جایا کرو اور اس سے جادو سیکھا کرو تو بچہ جو ہے وہ جادوگر کے پاس روز جانے لگا لیکن اس جادوگر کے راستے میں ایک راہب کی خانقابی تھی صورت حدیر میں پڑھا رہبانیت تو عیسائی راہب اس میں سے کچھ بدکار بھی تھے لیکن اکثر جو تھے ان میں سے بہرحال وہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں سے واقعتا ان راہبوں بھی تھی ایک وہ راہی بھی تو تھا جس نے ربی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا تھا جب بچپن میں ابو طالب کے ساتھ ایک سفر پر تھے تو اس نے کہا تھا کہ اس بچے کو واپس لے جاؤ اگر کسی یہودی ربائی کی نظر پڑ گئی تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو ان کا یعنی اتنا روشن ان کا دل تھا اور اتنے وہ دین پر قائم لوگ تھے تو راستے میں ایک خانقا پڑتی تھی تو بچہ جو ہے وہ جاتے جاتے اس خانقا میں بھی جانا شروع ہو گیا ہوتا ہے نا کہ ابھی میرے پاس کچھ آدھا گھنٹہ ہے تو یہاں بھی بیٹھ جاتا ہوں خانقا پر لوگ آتے جاتے ہوں گے تو وہاں جو رائب تھا اس کے پاس بھی وہ آتے جاتے جاتے ہوئے بیٹھ جاتا واپس آتے ہوئے کچھ وقت اس کے ساتھ گزار لیتا ہے اور وہ جو دین کی باتیں کرتا تھا اللہ تعالیٰ کا تعرف کراتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا رب ہے اور وہی سب کچھ دیتا ہے سب کچھ وہی کرتا ہے روک کے کھڑا ہوا ہے خوخار تھا درندہ اور لوگ پریشان کھڑے ہیں بچے نے کہا کہ آج موقع ہے کہ میں دیکھ لوں کہ رائب سچا ہے کہ جادوگر جادوگر تو ہوتا ہے جھوٹا ہے لیکن رائب کے بارے میں اس نے چاہا کہ میں دیکھوں کہ رائب جو مجھے ساری باتیں براتا ہے کہ ہر کام کا کرنے والا اللہ ہے اس پر بھوسا کرنا چاہیے اسی سے مانگو اسی سے بخش طلب کرو اسی کا کہنا مانو آج میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں کہ رائب جو باتیں کرتا ہے وہ صحیح ہے اس نے ایک چھوٹی سی کینکر زمین سے اٹھائی اس نے کہا کہ اگر رائب سچا ہے تو پھر اس کے رب کے نام سے میں یہ مار رہا ہوں وہ کینکری اس نے ماری اور وہ خونخار درندہ جو تھا وہ ڈھیر ہو گیا تو لوگوں نے بتایا کہ سب بھیران ہو گئے لوگ بڑے خوش ہوئے شکریہ ادا کیا ایک نابینہ بھی تھا اس نے کہا کیا ہوا کیا انہیں کہا یہ ایک بچے نے یہ بات کہی ہے اور وہ جانور وہاں سے ہٹ گیا وہ نابینہ اس کے پاس آیا اس نے کہا کہ میں نابینہ ہوں پیدائشی تم میری نبینائی بھی لٹا دو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں لٹا سکتا تو جس اللہ نے اس جانور کو مارا ہے میں اسی کے نام سے تمہاری دعا کرتا ہوں اللہ تعالی سے تو وہ تمہاری بینائی لوٹا دے گا اس نے دعا دی اور اس آدمی کی بینائی واپس آگئے یہ خبر جو ہے ظاہر ایک بہت بڑی خبر تھی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ نے اس بچے کو بلایا اور نابینہ شخص کو بلایا اس نابینہ کو تو اس نے سٹیر وے قتل کر دیا کہ یہ نشان باقی نہ رہے کہ اس بچے نے کوئی ایسی کرامت دکھائی اور کچھ آدمیوں کی ایک ٹیم مقرر کی اور اسے کہا کہ تم اسے پہاڑ کے اوپر لے جاؤ اوپر جا کے اس کو دھکا دے دو تو وہ لے کر اس بچے کو اوپر گئے اوپر گئے تو زلزل آیا بہت شدید سب کے سب لوگ گر گئے بچہ جو ہے وہ صحیح سلامت آیا سیدھا بادشاہ کے پاس کہتا ہے اسلام علیکم میرے رب نے مجھے بچا لیا بادشاہ کو بڑی یعنی جرجری آئی اسے ایک اور ٹیم ترتیب دی اور ان سے کہا کہ تم اسے ایک کشتی میں بٹھا کر بیچ دریاء کے لے جاؤ اور اندر جاکا اس کو دھکا دے دو دریاء میں تو دھکا تو وہ بعد میں دیتے دوفان آ گیا اور کشتی جو تھی وہ الڈ گئی وہ سارے کے سارے بندے ڈوب گئے اور یہ بچہ پھر بادشاہ کے پاس کہتا ہے اسلام علیکم میرے رب نے مجھے بچا لیا بچہ کہتا ہے کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو کہتا ہے ہاں میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں کہتا ہے طریقہ تو جی میں بتا دیتا ہوں کہتا ہے وہ کیا طریقہ اس نے کہا کہ تم اپنے ساری رہائیہ کو اکٹھا کرو اور ان سب کے سامنے تم مجھے سامنے کھڑا کر کے تو تیر کمان میں ڈال کے تو کہو کہ بی ربی حادل غلام اس بچے کے رب کے نام سے میں یہ تیر چلاتا ہوں تم جب میرے رب کے نام سے تیر چلا ہوگے تو پھر وہ تیر مجھ پر کارگار ہوگا اس لیے کہ اللہ کے نام سے چلا ہوا ہوگا تو پھر میں مر جاؤں گا بادشاہ نے بے وقوفی کی اس نے یہ نہیں سوچا کہ اس کا اثر کیا ہوگا تو اس نے مجمع سارا کٹھا کیا اور ان سب کے سامنے تیر کمان میں ڈال کے کہ بی ربی حادل غلام اس بچے کے رب کے نام سے میں تیر چلا رہا ہوں تیر چلا سیدھا بچے کے سینے میں پیر بست ہوا بچہ شہید ہو گیا اور وہ جو ساری پبلک تھی بے یک زبان بولو تھی آمنہ بے ربی حادل غلام ہم اس بچے کے رب پر ایمان لائے بادشاہ کو بڑا غصہ آیا تو اس نے کیا کیا اس نے بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں اور ان میں اندن جوکا اور جتنے بھی لوگ ایمان لائے تھے ان سے کہا کہ تمہارے پاس چوائس ہے یا اس ایمان سے پھر جاؤ یا اس آگ میں چھلانگ لگا تو وہ لوگ اتنے پکے تھے مومنین کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ڈسون کرنا یا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا جو ہے وہ آپ نہیں کیا خندقوں میں کھود گئے آگ کے اندر ایک بچے ایک ماں تھی جس کے گود میں ایک شیر خار بچہ تھا وہ بھی ایمان لائی تھی تو بچہ ماں جو ہے وہ خود تو شاید تکلیف ہر قسم کی برداشت کرتی ہے لیکن بچے کو تکلیف جو ہے وہ کبھی برداشت نہیں کرتی تو وہ ذرا چھلانگ لگاتے بھی ہچکے چائی تو اس بچے نے کہا کہ ماں گھبرا نہ چھلانگ لگا دے آگے تیلی جنت ہے تو پھر اس ماں نے بھی چھلانگ لگا دی تو یہ واقعہ حادیث میں آیا ہے اور یہ الفاظ کے این مطابق ہے کہ ان کا جرم کیا تھا وما ناقمو منہم اللہ یومنو باللہ العزیز الحکیم اور نہیں بدلہ دیا تھا انہوں نے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لائے تھے اللہ دی لہو ملک السماوات والا کہ جس کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں واللہ والا کل شہید شہید اور اللہ تعالی ہر چیز کو دیکھ رہا ہے یقیناً وہ لوگ جنہوں نے فتنے میں ڈالا آگ میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اور پھر انہوں نے توبہ بھی نہیں کی تو ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لئے آگ میں جلنے کا عذاب ہے اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں لہم جنات ان تجریم انتہات الانہار ان کے لئے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بیتی ہیں ذالک الفوض القبیر یہی ہے بڑی کامیابی یقیناً تیرے رب کی پکٹ بڑی سخت ہے بے شک وہی تو ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی ہے جو دوبارہ پیدا کرے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ اور وہی ہے بہت بخشنے والا بہت محبت کرنے والا ذُلْعَرْشِ الْمَجِيد ایک عظیم الشان عرش کا مالک فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو چاہے جس کا ارادہ کرے کر گزرنے والا حَلَتَاكَ حَدِيثُ الْجُرُودُ بَلَا پہنچیئے تم کو خبر لشکروں کی فِرْعَوْنَ وَسَمُود فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ فِرْعَوْنَ وَسَمُودُ کے لشکروں کی بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیبُ لیکن یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے لگے ہوئے ہیں جھٹلانے میں بَاللَّهُمِ وَرَائِ مُحِیط حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ ان کا جھٹلانہ بے سود ہے وہ قرآن ہے بڑی عظمت اور شان والا فِي لَوْحِ مَحْفُوظ لَوْحِ مَحْفُوظُ میں بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْعَانِ وَنَفَانِ وَئِيَّاكُمْ بِلَا آیَاتِ بَاسِ قِلْحَكِمْ موسیقی 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 رمضان رحمان موسیقی